اپتے رہو قوموں میں اعلان کرو کہ خداون سلطنت کرتا ہے جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا آسمان خوشی منائے اور زمین شاد مان ہو سمندر اور اس کی مموری شور مچائے مدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں خداون کے خضور کیونکہ وہ آ رہا ہے وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے وہ صداقت سے جہاں کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا کلام پاک کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو آمین آئے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے دعا مانگئے ٹھینکس کرے خداون کی تمام دی ہوئی بلیسنگ کے لیے جو آپ کی لائف کے اوپر ہے اس کا شکریہ دا کرے کیونکہ وہی حمد اور تمجید اور عزت اور مزرگی کے لائف خدا ہے کوئی اس کی مانت نہیں ہے اس کا ہاتھ ان سب کے اوپر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اس کا خوف رکھتے ہیں وہ عبدالو عباد قائم ہے الفا اومیگا ابتدا اور انتہا ہے کوئی اس کی مانت نہیں ہے میجر سلیم جو خدا کے خادم ان کے ساتھ مل کے ہم دعا مانگیں گے خدا کا شکریہ دا کریں گے اس کی بزرگی کے لیے اس کے بڑے کاموں کے لیے پادری میجر سلیم کے ساتھ مل کے ہم خداون کی ستائش کریں گے آپ اپنے لیے دعا کیجئے آج کی عبادت کے لیے حمد و سنا کے لیے آج کے کلام کے لیے مانگنا شروع کیجئے کہ آج سب کچھ جو کچھ ہو وہ آپ کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بنے سب خداون کے حضور میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور اسمان کی طرف رکھ کیجئے گا جس جو اسمان خدا کا اچھا خزانہ ہے جس میں سے خدا کا پاک رو نازل ہوا اور پاک رو نے آج ساری دنیا میں جلالی کام کا رمز بات کیلئے خدا کی شکرداری کریں سب ہونٹ کھل جائیں اور خداون کے حضور میں مناجات کرنی شروع کریں آپ کا خدا آپ کی آوازوں کو سننے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے پاک خدا ہم تیری حضوری میں چھکتے تجھے سجدہ کرتے ہیں اور تیری بنت کرتے ہیں آج کی ساری عبادت تیرے پاک رول قدس کی دگنے مسا کے ساتھ ہو جب پرستش کی جائے تو اپنے بندہ کو رول قدس کا دگنہ مسا دے کر استعمال کرنا خداون اپنے بندہ کے ساتھ ہونا پاسٹر شوقت فضل صاحب کی ساری کوہر پر بھی تیری برکت مانگتے ہیں تیرے بندہ پر تیری برکت مانگتے ہیں آج پرستش کی جیہ سے موززے ہوں اور یسو کے نام میں بے یہ بندہ ٹھوٹ شائیں اور تیرے بیٹے یسو کا نام جلال پائے خداون جتنے لوگ اپنی مناجاتے تھے تیرے حضور میں لے کر آئے ہیں اپنی عرضوں لے کر آئے ہیں اپنی درخواستے لے کر آئے ہیں تیرے خادم کی دعا ہے آج جونیا بھر کر جائیں اور تیرے یسو نام کو جلال دے سکے جو رستے میں ہیں ان کے رستے کی نکامتوں کو توڑ دے اور صحیح سلامت اس منڈال میں حاضر کرنا خداون دعا کرتے ہیں جو بھی جس وقت کے ساتھ بھی آیا ہے آج تیرے نام کو جلال ملے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تنول آف چرچ کے لیے جو خدا ہم دنیا میں کام کر رہا ہے ہم اس بات کیلئے تیری شکر ازاری کرتے ہیں ایک ایک کو برکہ دینا سینئر پاسٹر انوہ فضل صاحب کو برکہ دینا ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ہونا شوکر صاحب ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ہونا بلکہ ساری خداون فضل فیملی پر تیری برکہ چاہتے ہیں منور صاحب پر تیری برکہ چاہتے ہیں ایک ایک کو چھونا اور جتنے اماندار تھونے ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ہم تیری شکر ازاری کرتے ہیں خدا ہم تیری برکت مانگتے ہیں خدا ہم تیری برکت مانگتے ہیں خدا ہم خدا آج کی سار عبادت کو تیرے ہاتھوں میں سومت دیتے ہیں یسو کے نام میں آمین دعا مانگتے رہیں خدا ہم کی حضوری میں جو اس وقت راستہ میں خدا ہم اپنے پاک فرشتوں کی رہنمائی میں انہیں سلامتی کے ساتھ لے کر آئے دعا مانگئے کہ خدا آج اپنے خادم پادری شوکت صاحب کے وسیلہ سے کوئر کو جب لیٹ کرتے ہیں گیتوں پر خداون کے پاک خدرت والے ہاتھ کو اس کے خون کو مانگئے تاکہ سازو آوازو پر خداون کا خون مانگئے تاکہ ہر چیز یسو کے بلیڈ کے اندر کور کیجئے تاکہ آج جو اس گرانڈ کے اندر داخل ہو وہ برکت پا کے جائے جو گھروں میں سنے ٹی وی دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہم دو سنا کے وسیلہ سے بندن جوے ٹوٹتے جائیں اور ہر کرس ٹوٹے شیطان کا سٹرونگ ہولڈ جو ہے یسو کے خون کی پاور سے ورشپ کے وسیلہ سے ٹوٹے دعا مانگئے خداون آسمانی باپ تیرے پاک لہو کے وسیلہ سے تیرے پاس آتے تیرے بیٹے کا خون جو جس نے ہمیں اندر باہر آگے پیچھے سے کور کر رکھا ہے اس گرانڈ کے چاروں طرف تیرے خون کو مانگتے ہیں تیرے فرشتوں کی پاک بھار مانگتے ہیں خاص پیشلی طور پر تیرے خادم پادری شوقت وزل کو تیری خادمہ سیسے بینش کو ہم سب کو ساری کوئر کو سازو آوازوں کو سان سسٹم کو سارے انتظامات کے اوپر ہم تیرے لہو کی قوت مانگتے ہیں ہر ایک چیز کو اپنے خون کے اندر کور کر اور پیارے خداون جو گائیں بجائیں وہ مسا شدہ ہو وہ لہو سے بھرا ہوا ہمارا گلہ ہماری آوازیں ہو تاکہ جو جو سنیں آج حمد و سنا کے وسیلہ سے بھی تیری پاور کام کرے تیرا پاک روح کام کرے جب تیرا خادم زندگی بخش کلام کو سنائے تو بندھیں ٹوٹیں لوگوں کے دل کی مرادیں آج پوری ہوں جو یہاں پر ہیں یا گھروں میں دیکھ رہے ہیں یا فیس بک یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تاکہ تیری قدرت والا ہاتھ خداون یہاں پر بڑھا رہے خداون یسو کے کامل نام سے مانگتے ہیں آمین سب کہیں آمین اور ہاتھوں کو اٹھائیے لہرائیے اور زوردار تالیاں بجائیے خداون پاک روح کے لیے خدا کے خادم پادری شاکر صاحب کے لیے خدا کی خادمہ سے سبینش کے لیے زوردار تالیاں بجائیے انہیں سٹیج میں دعوت دیجئے تاکہ ان کے ساتھ مل کے ہم خداون کی تبنزید کریں گے جو صدا کریں گے اور یسو کے نام کو جلال دیں گے ایسا باقے کا دعوت کرے ہو جائے حالیلویہ یسو مسیح کے ببرکت اور پروف فضل نام میں تمام بہن بھائیوں کو اسلام عرض کرتا ہوں خداوندہ آپ سب کو بہت زیادہ برکت ہے راج کی شام آپ کو ویلکم خوش شام دید کہتے ہیں خداوندہ آپ کے ساتھ ہو اور خداوندہ کے عظیم خادم سینئر پاسٹران فضل صاحب کی طرف سے ان کی مسیح کی طرف سے بھی آپ کو بہت زیادہ سلام خداوندہ آپ کے ساتھ ہو ضرور اپنی دعا میں ان کو یاد رکھا کریں تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو جھکائیں گے ہمیں ایک دعا کریں گے اس کے بعد اپنی پرستش کا آغاز کریں گے زبور نمبر ایک سو انتالیس کے ساتھ خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جامعہ آئیے دعا مانگے آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس سارے وقت کے لئے اچھے موسم کے لئے بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا ہم کہ تُو نے موقع دیا تاکہ ہم ایف جی ایک گرانڈ کے اندر مل کر بدھ کی عبادت کے اندر شریک ہو سکے خدا ہم اس وقت میں اپنے آپ کو کوئر کو سازوں کو آوازوں کو سونسسم کو آپریٹر کو الیکٹریسٹی کو انتظامیاں کو سیکیورٹی کو حشرس کو آج کے وعث کے لئے تری برکیوں چاہتے ہیں ہم جتنی دیر بھی تریہاں زوری میں ٹھہرے خدا ہم ایک بھی لمہ ترہ پا کرو ہم سے جدا نہ ہونے پائے بلکہ فقط ترا نام ہماری زندگیوں کے اندر عزت اور چلال پائے مسیح کے نام سے آمین آئیے سارے مل کر گائیں گے زبور نمبر ایک سو انتالیس ہے خدا یا تیری رو تو میں بھلا نہ سکے ادھر جاں وہ ہائیے حالیلویہ آئیے سارے مل کر اس زبور کے ساتھ اپنے پرستش کا آغاز کریں گے آئیے سارے اپنے ہاتھوں پر استعمال کریں گے خدا یا تیری رو تو میں بھلا نہ سکے کی دھر جاہاں خدا یا تیری رو تو میں بھلا نہ سکے کی دھر جاہاں حضوری تیری تو چھپکے میں پیڑی تر پر دھر جاہاں اپنے پرستش کا آغاز کریں گے خدا یا تیری رو تو چھپکے میں پیڑی تر پر دھر جاہاں نا دے اوٹے 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 ہے تُوئی بچا ماں اس طرح پاتال دے رچ اوٹے ہے تُوئی بچا ماں اس طرح پاتال دے رچ اوٹے ہے تُوئی بھلا یا تیری رو تو میں بھلا نہ سکے ایک گھر جاہاں سمکرا پار جاہاں اترا سبا کے پانکھانوں پھیلا سمکرا پار جاہاں اترا سبا کے پانکھانوں پھیلا تُوئی تُوئی بھی میرا حت میں لُو یا رب راو وقاوے کا تے اوٹے بھی میرا حت میں لُو یا رب راو وقاوے کا بودایا تیری تو میں بھلا نسل ایک گھر جاہاں خدا یا تُو مرے گا تَسَقیلی آپ نیری بھی خدا یا تُو مرے گا تَسَقیلی آپ نیری بھی تَسَقیلی 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 موسیقا موسیقا اس لئی کچھ کر رہی تھا بے زمین جاوے اُڑا اس لئی کچھ کر رہی تھا بے زمین جاوے اُڑا سارے پرمک اُڑ کے بابیں کچھ سموں پر کے دکھا سارے پرمک اُڑ کے بابیں کچھ سموں پر کے دکھا رب سادا سور ہے دیتا نسانی ہے پناہ با میں جے کری ہر بھی آئے نال پانی ترشو با میں جے کری ہر بھی آئے نال پانی ترشو خوف نہ کری ہر بھی آئے خوف نہ کری ہر بھی آئے ہر بہا میں چھ سموں پر کے دکھا خوف نہ کری ہر بھی آئے خوف نہ کری ہر بھی آئے نال پانی ترشو ایک نبی ہے تھارج پیا شہر نو خوش کر دیا پاک رب دے بستنا نو جی زمالک ہے خدا رب زادہ زور ہے تیرار ساکھی ہے پناہ اے خدا میں چھلو سے دے او نونا چھلو سے دے او نونا چھلو سے دے او بجر ہی ہو بے گا مددی گار رب اس شہر کا رب زادہ زور ہے تیرے نال ساکھی ہے پناہ جو یہاں ہوا لشکرادا ہاں پہ ساکھی نال ہے جو خدا یا او بدا ہے جو یہاں ساکھی ہے پناہ رب زادہ زور ہے تیرے نال ساکھی ہے پناہ رب زادہ زور ہے تیرے نال ساکھی ہے پناہ رب زادہ زور ہے تیرے نال ساکھی ہے پناہ آئیے میرے سیزو ہمیں دعا کریں گے پس ندیم سلیم صاحب کے ساتھ مل کر آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اپنے سروں کو چھکا لیجئے گا اس کا شکریہ ادا کریں گے سارے وقت کے لیے جو اس نے ہم سب کے لیے انعیت کیا آئیے دعا مانگیں گے پریز گھاڈ حالیلویہ بھری کی تعریف ہو خود آمن تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو بلا ہے تیری شفقت عبدی ہے تیری وفاداری پشت پشت قائم رہتی ہے خود آمن آج کی سمیٹنگ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں پراؤن ان سب لوگوں کے لیے جو آج موجود ہیں یہاں تیری شکر گزاری کرتے ہیں ساری انتظامیاں کے لیے جو یہاں موجود ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کوائر کے لیے خود آمن تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر شکل فاضل ان کی میسس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے مبلغ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خود آمن پاسٹر آمن فاضل اور سسٹر نیدہ آنور کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج ایک ٹیلیویجن کے سائی ٹیم اٹیڈر لائف کے سائی ٹیم کے لئے تیش شک اگزائی کرتے ہیں اور خداون دعا کرتے ہیں کہ آج ہو پرستش کے وسیلہ سے اور کلام کے وسیلہ سے تیری شک اگزائی کی تائے اس کے وسیلہ سے بندل جوئے ٹوٹے یسوک نام سے بیمار شخواب ہے یسوک نام سے اور روکی آگ نازل ہو یسوک نام سے خداون جب پرستش ہو جب وہ گھارے ہو تو بہت سارے لوگ کا سیلوں سے اس سے آزاد ہونا شروع ہو جائے تیرا پاک روح قصص سے نازل ہونا شروع ہو جائے وہ جو مایوس ہیں جو پریشان ہیں آج کی پرستش کا وسیلہ سے آج کی بلد کا وسیلہ سے ان کی ساری مایوسی خوشحالی میں یسوک نام سے تبدیل ہو جائے خداون تیرا فضل قصص سے زور سے نازل کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ابھی آ رہے ہیں خداون دیکھو رہا جو آج کلام ہو زبردست مو ساتھ ہوں اور خداون اس میٹنگ کے وسیلہ سے آج وہ جو لوگ یوٹیوب کے وسیلہ سے فیس بک کے وسیلہ سے ارجک ٹیلیویزن کے وسیلہ سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے گھروں کے اندر ہر قسم کے بندروں اور جوہوں سے آزاد ہو جائے اور گھر خدا کے اپر سے معمور ہو جائے یسیو کے نام سے تاکہ تیرا فضل تیری برکت خداون اسی طرح سے قائم رہے اور خداون دیکھ میں دعا کرتا ہوں تیرے بندہ پاس شکف فضل کے لیے اور ان کی میسیس کے لیے قرآن دونوں کو قصص سے اور صدح اپنے زور میں اور اپنے روح میں اور صدح قصص استعمال کرنا تاکہ تیرا نام پورے پاکستان اور پوری دنیا میں پورے زور کے ساتھ اس سطح سے چلال پائے یسوال مسیح کے نام سے آمین آمین مسیح یسو کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام اینڈ گوڑیونی شکر قزار ہوں پاسٹر شوکت فضل کی اور پاسٹر انور فضل کی جنہوں نے موقع بخشا کہ میں آپ سب کے سامنے خدا کے نام کو اور جلال دے سکوں میں چاہتے ہیں ان کے لئے زور دار کلیپنگ کریں بیس کٹار پر میرے ساتھ بھئی اوکسر ہیں اور کی بورٹ پر میرے سنکسن ہیں میں چاہتے ہیں ان کے لئے اور باقی تمام مزیشن کے لئے بھی زور دار کلیپنگ کریں بہت چھپنے کرتے ہیں سر میں اپنے سارے سینئر کی جادت سے سپیشلس اور شوکت فضل سے موسیقی 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 آنی ری دا مینو تانگ لگی تیری آن دی تیچھ دیاں میرے شافی پاما دمالا مینو تیری راما ویچ تیری آن دی تیری آن دی آخا میرے شافی تیری آن دی 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 موسیقی 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 سونے پیار نال ایسی پر آنگے روحے پاک سزا روحے پاک سزا روحے پاک سزا اُس پہ ساٹھے نال ہوگی گا جدو یہ سونٹ لال ہوگی گا جدو یہ سونٹ لال ہوگی گا جدو لائے ساٹھے نال ہوگی گا موسیقی کر توبہ تیرا مدی مدان ہوگی گا جدو یہ سونٹ لال ہوگی گا جدو یہ سونٹ لال ہوگی گا موسیقی 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 آئیں سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو وقت ہے کہ ہم میٹن کا آخری گیت گائیں گے اس کے بعد ہم گواہیاں سنیں گے جن کی زندگی کے اندر خدا ہم نے کام کیا ہے آئیے میٹن کا آخری گیت گائیں گے بن جاؤ یسود دیوانے ہاللیلیہ آئیے سارے تعلیم بجھوکے آئیے ہاتھوں کو جھوکے سارے ملکے تعلیم بجھتے ہوئے آئے پیچھے والے دیوانز ہوگ سے ملکے بن جاؤ یسود دیوانے بن جاؤ یسود دیوانے دے او اونو دل نظر آنے دے او اونو دل نظر آنے بن جاؤ یسود دیوانے 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 بن جاؤ یسود دیوانے آئیے ہاتھوں کو جھوکے بولے گے کاری لو تیاری انہیں بھیلا نیڑے آیا ہے کاری لو تیاری انہیں بھیلا نیڑے آیا ہے سنو لو بھول پانو یسو نے بلایا ہے سنو لو بھول پانو یسو نے بلایا ہے چھاڑی دیو لانے ہونے بنے بانی جاؤ یسو دیوانے 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 بانی جاؤ یسو دیوانے بانی جاؤ یسو دیوانے آئے ہاتھوں کو اٹھا کے سارے ملکے بانیاں بچا کے قبر بانی جسو دیوانے بانی جاؤ یسو دیوانے شاکار کاری لو تیاری انہیں بھول پانی جاؤ یسو دیوانے بانی جاؤ یسو دیوانے 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 جو غواہی دینا چاہتے ہیں انترین موقع ہوگا غواہی کے لئے آگے تشریف لاسکتے ہیں آئے تالیاں مجھا کر تادیاں ضرور تانو پورا یہ سو کرگا آئے پیچھے بولنے میریہ میریہ ضرور تانو پورا یہ سو کرگا آج او دے کھول تانو مرکتا تیرے گا آج او دے کھول تانو پورا یہ سو کرگا سب دے او دل دیاں جانے بانی جاؤ یو سو د دیوانے 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 بانی جاؤ یو سو د دیوانے آئے تالیاں بجا دیجئے کوئر کے لئے میزوشن کے لیے آپ کی زوردہ تعلیم ہے پاس ایمانویل منظور صاحب کو دعوت دیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم گوائیاں سنیں گے سب بیٹھ جائے گا تشریف رکھئے گا خداوند کی تعریف ہو کتنے لوگ تیار ہیں گوائیاں سننے کے لیے ہاتھوں کے لہرائیے گا کس کے دیوانے بننا ہے سارے بولیے کس کے آئیے یسو کے لیے زوردہ تعلیم بجا دیجئے خداوند کی تعریف ہو ہالیلویا جی بہن کیا گوائیاں آپ کی ادھر ہو جائیں گوائیاں بہت رکھیاں تھیں میری بیٹھیں ہوں تو ہون میں خدا نے موقع دیتا تو میں آگئی گوائی دیا آپ نے بتایا آپ کی گوائیاں رکھی تھی ہاں بہت دیر تھی تو خدا نے کتنی خوشیاں آپ کو دی بہت خوشی دیتی یہاں سے دعا کروانے کے وسط سے بہت خوشی دیتی دعا لی آئیے زوردہ تعلیم بجا دیجئے پیاری آنٹی کی بڑی گوائیاں تھی سلامتی کے ساتھ جائیں گوائی دین لگی ہیں اپنی جرین بیٹی لی وہ بہت بمار سے کہ وہ دمیہ دنی سے بھی بچے گی تو آدھی دوانا خدا دا شکر ہے ٹھیک ہو گئی ہے آپ نے بتایا تھوڑا سا پیچھے ہوں آپ نے بتایا کہ آپ آپ کی بیٹی بچے گی نہیں ڈوکٹر نے یہ کہا لیکن یہاں سے آپ دعا کرواتے رہے تو کس نے شفاہ دی آئیے خداون یسو کے لیے زور دار تعلیم سلامتی کے ساتھ جائیں سلامتی کے ساتھ جائیں آنٹی جی ربین دیگوائی بڑی بیٹی دی وہ دیگوائی بھی سی میری وہ بھی بلکل ٹھیک ہے ہون تے چھوٹے بیٹے نے میرے پوترے وہ بہت بمار سے موسیٰ اور خداون نے شکر ہے خدا دا انہوں زندگی دیتی خدا کا شکریہ دا کرتے ہیں خدا نے بڑے کام کے سلامتی کے ساتھ جائیں جی اوکے جی سلامتی کے ساتھ جائیں جی کیا گواہی آپ کی آپ کو سلام میری طرف سے فضل فیملی کو سلام انور فضل کو سیسٹر نیڈا کو شوکل فضل کو سیسٹر بینش کو فضل فیملی سے میں بہت پیار کرتے ہوں ہر روز میں دعا کرتے ہوں اور میرا بیٹا دس سال سے گھر سے چلا گیا تھا اور وہ واپس آیا دعاوں کے سلا سے اور ایک نہیں خدا نے مجھے دو واپس کی ہیں میں خدا کی شکر گزاری کرتی اور دوسری ہے میرے بیٹے کے پاس گاڑی نہیں تھی اس کو گاڑی نہیں خدا نے دی بائک بھی دی آپ نے بتایا کہ آپ فضل فیملی سے بہت پیار کرتی ہیں بہت کرتی ہوں اور آپ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھی بہت پریشان لیکن جب یہاں سے دعا کروا ہی تو کیا آپ کا مسئلہ سال ہوا ہاں جی یہ کس نے کیا یسو نے آئیے یسو کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر زوردار تعلیاں بجا دیجئے اور میری بیٹی دبائی میں اس کو نا پرابلم آری تھی نوکری کی اور خود میں دعا ہر روز جب صبح چھ وقت انور فزیکل ہمیں اثر لگتا ہے نا تو میں ہر روز دعا کرتی اس کی نوکری بھی بہا لگی آپ یہاں پر بیٹھ کے ایمان سے دعا کرتے ہیں جی بہت اور دبائی میں خدا نے جواب دیا ہیلو دیا جواب دیا میری دعاوں کو دعا خدا دیتا ہے جو کسی چیز کی کمی نہیں خدا کا شکریہ دا کرتے اسلامتی کے ساتھ آج ٹی وی سے حضریاں دیتی ہوں دعا کر کے حضریاں دیتی ہوں میرے پیسے ختم نہیں ہوتا ہے مینا ختم ہو جاتا ہے پیسے نہیں ختم ہوتا ہے ہیلو لیا آمین پھر سے بولیے گا مینا ختم ہو جاتا ہے پیسے ختم ہے پیسے ختم نہیں ہوتا یہ کیوں جب آپ پارٹنر بنے آئے اس وجہ سے آئیے سارا جلال آتھوں کو اٹھا کر زور در تالیاں یسو کے لیے اسلامتی کے ساتھ جائیں خدا کا شکر ہے جو خدا کو دیتے ہیں خدا ان کو دیتا ہے جی کیا گواہی ہے میرے بیٹے کی گواہی ہے پاسٹر شوکت فضل سے میں دو ہزار بیس میں دعا کر آئے انیس میں دعا کر آکے گئی اور بیس میں خداون نے مجھے آٹھ سال کے بعد بلیس کیا یہ مجھے خوبصورت بیٹا دیا ہے آٹھ سال تالیاں کم ہیں مسٹ کیری جو چکے تھے اور اس کے بعد جو ابھی خدا نے زندگی والا بیٹا ہے نایت آپ کراچی سے گواہی دینے کے لیے ہیں جی آپ کتنے خوش ہیں کہ خوبصورت بیٹا خدا نے دیا بہت خوش ہیں کس کو چلال ملنا چاہیے سو کو آئیے ہاتھوں کو اٹھائیے آٹھ سال لہرائیے غزرہ لہرائیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے آئیے سارا چلال تالیاں بجا کر یسو ناصری کے نام کو دیتے ہیں اسلامتی کے ساتھ آ جائیں خدا آپ کو محفوظ رکھے آپ کے بیٹے کو محفوظ رکھے خدا ان کی تعریف ہو جی کیا گواہی ہے آپ کی میری طرف ہے سابن اسلام خدا دے خادمان میں سلام کرنی ہے فضل فیملی ان اسلام کرنی ہے میری ایک گواہی ہے میرے سابن شکر تین میرا لو ہو گئی ہے تو یہ لو شکر رات و نیند چلیا ہوئے تو خدا نے پرتک جندگی دیتی ہے میں ہوتی شکر گزاری کرنی ہے ہوتی تریف کرنی ہے یسو رازہ دی ہوتی مدد کرنی ہے یسو باپ جی میں نے محضب خواہیا ہوئے یسو دے کارچے کوئی کمی نہیں کوئی رکاور نہیں ہوتا منگو سو ملے گا ٹونڈوں سو پاؤ گے کھٹوں سو کٹاؤ دے کھٹ کٹا دروازے کھول لینے میں توہرہ لدینوں چی ہمت نسی آن دی تو میں رکشت لے کے آگے تھے پادی شوکر صاحب دعا کیتی ہے چیز نے نید دانے دوی وینس نے دعا کیتی ہے خدا دا شکر ہے آج وہ اپنے کاروں باہرتے گیا ہے یسو باپ دا میں جنہیں شکر کرنی ہے اور نہیں کمی ہے یسو باپ یسو باپ کرونا سی تلوکی احسن مشکل پریشانی ہے پہتا لیں خدا نے میرے کارچے اینہ کو دیتا سی کسے گال دیتھوڑنی میں ٹی وی چینڈ دی جاؤں دی جب سے آپ نے پارٹنر بنے آئے تب سے خدا نے آپ کو دینا شروع کر دی اور آپ کو کمی ہوتی ہے کبھی آپ کا شور بلکل ٹھیک ہے کس کو جلال ملے یسو مسیح کو آئیے آپ بھی ہاتھوں کو اٹھا کر یسو کو جلال تالیاں بجا کر دیجئے اسلامتی کے ساتھ جو پارٹنرشپ نہیں کرتے وہ بھی کیجئے یہ دیکھیں بڑی خوبصد گواہیاں آ رہی ہیں جی کیا گواہی آپ کی یہ ذرا کیمرے میں دکھائیے گا کتنے موقع تھے اس کو یعنی کہ یہ اوپر والے حصے میں یہ دیکھیں کیمرے میں بلکل موقع نہیں ہے آئیے سارا چلا ساری عزت یسو ناسی کے نام کو دیں گے اب آپ کتے خوش ہیں بہت زیادہ کس کو چلال ملنا چاہیے یسو کو نعرہ لگائیے ہلیلویہ آئیے آپ بھی نعرہ لگائیے آمین خداون کی طریف اور سلامتی کے ساتھ جائیں دوسری میں یہ ایک گواہی ہے یہ میرا بیٹا تھا یہ سیڑیوں سے گڑا تھا اس کی بازو ٹوٹ گئی تھی اور پاس شوکت کے ایک بھر دعا کر رہی ہے اس کی بازو جڑ گئی ہے آمین ذرا بازو لہرائیے بیٹا آگے آئیں آمین آگے ذرا آئیں جی اب لہرائیں بازو کو یہ بازو بھی ٹھیک ہو چکی دعا کے وسائل سے زوردار تعلیہ بجائیے یہ بانج ہے میرا تو اس کو نے ایک سال پہلے لرجی کو گئی تھی سکول سے آیا تھا تو ہماری گواہی نے دی جائی تھی تو اس کی ماما نے ایمان سے دعا کیا تو اس کی لرجی ٹھیک ہو گئی تھی آمین خداوند آپ کو برکت دے آپ کے بچوں کو ہی خدا فاضرت کریں اسلامتی کے ساتھ جائیں خدا کا شکر اور خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے جی بچے کو اس سال پہ کیجئے جی کیا گواہی ہے آپ کی میرے گواہیاں تھے بہت زیادہ نہیں لیکن میں دو گواہیاں تھا آنگی کہ میں ڈسکا سے آئی ہوں اور پہلی میری ایک گواہی یہ ہے کہ جدھوں سسٹر آستر ہمیشہ دی زندگی کار دے ہیں اور پہلی میری ایک گواہی رکھی ہوئی ہے کہ میں جمعہش واسطہ جدھوں دوا کرنے کہ میں اپنی اوناکھے اپنی اتواڑی ایک آدھ چھو آٹا نہیں مکے گا تے تیل نہیں مکے گا میں ہمیں اپنی مٹی دے تے ہاتھ راک دیتا تو بی کلو آٹا سے ساڈا بینے چھو ترے ہمینے مکے آئی نا آٹا ساڈا تو میں بڑے خدا دے شکر گزارا تو میں خدا کو موفی مانگی روز میں اینا کو کڑا کھو دے تو سویرے میں خدا دے پاک جانا تو میں اکڑا میرا تے آٹا ہی نا موقتا پیا خدا منز میں تر کو موفی مانگنی تو میں پھر خدا کو موفی مانگی تو خدا نے پھر من موفی دے چھو تین میں مینے بھی کلو آٹا ہی نا مکیا تو ہی ایمان آلات مٹی دے راک دیتا مٹی دے راک دے گا مٹی نو کنے پار دیتا آئیے تو ہی جنے جنے چاہ دے مٹیاں پار جان آئیے تو ہی چھو دے مینے مانگی دے راک دے راک دے رہے تو خدا نے چار مینے تو ڈاکٹرنا کہ چھو دے مینے اٹھ نہیں ساکا دے مینے تو اب پیرانہ تو خلو گیا ساں گیا ساں گیا تو میں میں دواتے کے سارے کے دراثد کانیوں میرے پاتے انوانا کینسر دسیای آگے کو تو میں شوکت فوجل باڈی بینہ شکے بھی نمر فوجل بھی دوائے کانیوں ساری واام کے دوائے کانیوں یسو ناسی کے نام سے کینسر بھی آ جاتا رہے گا جب پاسے شوق سب دعا کریں گے اور یہ بھی آپ گواہی دینے کے لیے آئیں گے آپ ایمان رکھتے ہیں خدا ان کو شفا دے گا آئیے زوردار طالیہ ایمان کے ساتھ بچا دیجئے گا یسو کے نام سے یہ بیٹا شفا پائے گا یسو کے نام سے ساری رپورٹے ٹھیک ہوں گی اسلامتی کے ساتھ جائیے خداون کی تعریف ہو جی بھائی کیا گواہی آپ کی میری طرف سے آپ ساب کو سلام جی پچھلے بہت سار جی میں کرونا دی رپورٹ کرائی سی تے میں کار گیاں دے گے بہت میٹنگ لگی سی پادری عمران برکس صاحب دا سر کلام لگا سی یونکہ کسی نو ضرورت ہے تو یسو دا لو منگو میں سر جی منگیا سی تے اے میری سر جی رپورٹ بلکل خدا نے کلیر کر دی تھی جب پادری عمران صاحب میسی سنا رہے تھے جب انہوں نے کہا یسو کا خون مانگے تو آپ نے مانگا میں نے مانگا میرے کاروالوں نے بھی سر ساتھ میں مانگا تو پھر بیماری رہی نہیں سر بلکل میں صبح گیاں رپورٹ لینے بلکل ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں جی سر بلکل یہ کس کو چلال ملنا چاہیے یسو مسیح کو آئیے آپ بھی ہاتھوں کو اٹھا لیجئے گا لہرائیے گا یسو کے خون میں فتح ہے زوردار تالیاں یسو کے خون کے لیے بجا دیجئے گا سلامتی کے ساتھ جائیں بھائی کہنا چاہتا ہوں شکر فضل صاحب میرے لیے دعا کریں مجھے شگر ہے پہلے میں نے ان سے دعا کروائی تھی وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی تو ابھی میں نے کچھ بس کچھ گلتیاں ہو گی مجھ سے خدا سے میں دور رکھا تو ابھی پھر مجھے شگر ہے میں کہتا ہوں میرے لیے وہ دعا کریں میرا مان ہے ابھی میں یہ دعایاں ادھر پھینک کیسے جاؤں گا یہ تین چار زار کی دعایاں مسیح میں اسے لے کر آیا ہوں ابھی تو میرا مان ہے شکر فضل صاحب میرے لیے دعا کریں گے تو یہ دعایاں چھوٹ جائیں گے دعایاں تو پھینگ دی ہیں لیکن روشوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ یسو کے حکم سے میں آپ یسو نے جب اس عورت کو اشفاد اس نے کہا دوبارہ گناہ نہ کرنا آپ نے بھی دوبارہ گناہ نہیں کرنا یسو مجھے ایسی حمد بخشے گا میں نہیں کروں گا ہم اسلامتی کے ساتھ جائیں خدا ان کے فضل سے آپ گواہی دینے کے لیے آئیں گے زوردار تعلیاں بجھا دیجئے گا ہیلیلویہ آپ ذرا ایکٹیو رہیں جو تعلی نہیں بجھا رہے وہ بھی بجھائیں اور جو گھروں میں بیٹھے دیکھ رہے وہ بھی ذرا تعلی بجھاتے رہے یہ جلال کسی انسان کو یسو ناسی کو جلال مل رہا ہے جی آجائیے اس طرف آجائیے جی آپ بتائیے کیا گواہی آپ کی ہیلیلویہ سب کو اسلام پاسٹر انم فضل کو شوکس فضل کو اور سب بھائن بھائن گواہ میری زندگی میں یہ موجودہ ہے کہ میرے نام مجھے ذرکان ہو گیا تھا پھلا ٹھیک ہے تو میں نے پاسٹر ایک پانچ چھے مینے سے تھا اور جب پاسٹر شوکس فضل صاحب نے دعا کی تو کیلئے رہی رپورٹ تو رپورٹیں ساری کلیر ہوگی ہاں جی ایز ایک چینل کے آگر رپورٹیں رکھتی رہی جب دعا ہوتی تھی تو کیلئے رہی ہیں اور کس نے دعاوں کا جواب دیا یسو نے آئیے یسو کے لیے زور دارتالیاں بجا دیجئے گا سلامتی کے ساجہ ہیں میری بیٹی کی گواہی ہے کسی چس کی پروبلم تھی یہ چلڈر میں ہسپٹر میں داخل تھی میں نے پاسٹر شوکس فضل سے دعا کیا ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہے خدا کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ کی بیٹی کو خدا ہمیشہ محفوظ رکھے سلامتی کے ساجہیں خداوند کی تریف کرتے ہیں جو دعاوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے جی بہن کیا گواہی ہے آپ کی میری گواہی یہ ہے کہ میرے عزبنڈ یہاں پہ گاڑ تھے اور ان کا کسی سے جگڑا اور ان کی ٹھانگ میں پانچ گولیاں لگی خداوند کے شکر ہے کہ ہڈی کو کوئی بھی نہیں لگی خدا کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ یہاں سے دعا کرواتے ہیں پاسٹر صاحب میں ہمارے گھر گئے پاسٹر شوکس فضل انہوں نے دعا کی میں خود بھی ہاتھ رکھ کے دعا کرتی رہی پاسٹر شوکس صاحب نے گھر میں جا کے دعا جب کی تو پانچ آپ نے بتایا گولیاں لگی تھی لیکن اب بالکل ٹھیک ہے آپ کیا شوہر شکر ہے خداوند کا خود دارتالیاں اس خوبصد گواہی کے لیے بھی بجا دیجئے اسلامتی کے ساتھ جائیں خداوند جو ہماری دعاوں کو سنتا ہے جی بہن کیا گواہی آپ کی اسلام سے سر میری گواہی یہ ہے کہ میرے نہ بیٹا تھا اور نہ جب یہ ہونے والا تھا تو مجھے ٹیومر تھی ڈاکٹر نے پہلے پتایا ایک تھا لیکن مجھے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اور تین ٹیومر تھے جب یہ آنے والا تھا میں ایزک ٹی وی کے آگے دعا کرتے ہوتی تھے شوکر صاحب سے بھی دعا کرواتے ہوتی تھے تو خدا نے مجھے بھی زندگی دی اور میرے بیٹے کو بھی زندگی دی ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا ڈاکٹر نے کہا ایک ٹیومبر ہے اور پھر تین ہو گئے لیکن پاسٹر شوکر صاحب نے جب دعا کی تو خداوند نے مجھے نئی زندگی دی میرے بیٹے کو بھی زندگی دی اسلامتی کے ساتھ جائیں خدا آپ کے بیٹے کو ہمیشہ محفوظ رکھے بڑی برکہ دے کیا گواہی آپ کی آپ سلامتی کے ساتھ جائیں خدا ان کا شکریہ دا کرتے ہیں خلاہ ملکہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا جی آپ کی کیا گواہی ہے مسیح میں سب بہن بھائیوں کو اسلام میں اپنی گواہی اس طرح شیئر کروں گی کہ میرے ہزبین کو تقریباً مسئلہ تھا تین سے چار ماہ ہو گئے تھے وہ رات کو سو نہیں پاتے تھے تو ہم نے آ کے پاسٹر انور شوکت فضل سے دعا کروائی پریئے سینٹر میں اور پچھلے وینز ڈی ہم آئے تو ہم نے دعا کی ہے کہ انہوں جب انہوں نے چیک کروایا تو انہیں شوگر بھی ہو گئی رات کو جاگنے کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ٹینشن میں رہنے لگے تو اسی لئے انہیں شوگر ہو گئی اور بہت ہائی قسم کی شوگر لیکن پچھلے وینز ڈی ہم آئے تو بھائی نے کلام دیا کہ خدا کا پاک لہو مانگو اپنے اوپر تو خداون کا شکر ہے کہ انہوں نے پاک لہو مانگا تو انہوں کی شوگر بھی جاتی رہی ان کی جو نظر بہت ویگ ہو گئی تھی شوگر کی وجہ سے وہ بھی جاتی رہی اور خداون کے شکر ہے کہ ان کی جو نظر کی مسئلہ تھا ان کی اینک بھی اتر گئی اور ایک اور بات ہے کہ ان کا کاروبار بھی تین سے چار ماہ سے وہ کام پہ جا ہی نہیں رہے تھے انہیں یہی تھا پتہ نہیں عجیب سا خوف تھا کہ میں باہر جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن ایسا ہوا کہ جب پاسٹر شوکر فضل سے دعا کروائی تو خداون کے فضل سے اب وہ اپنے کاروبار پر جاتے ہیں اور یسو نام کو عزت اور جلال ہو آپ نے بتایا تین چار ماہ سے آپ کے شور سو نہیں تھے پا رہے جی ایسا ہی ہے پاس امران صاحب نے جب کلام شیر کیا جی جی اور آپ نے یسو کا خون مانگا اور اینک بھی اتر گئی اور خدا نے ان کو کیا کیا ہیل کیا یہ کس کو جلال ملے یسو نام کو آئیے یسو نام کو آپ بھی جلال دے دیجئے تعلیہ بجا کر خدا کا شکر اسلامتی کے ساتھ جائیں یسو کی تعریف ہو جی کیا گواہی آپ کی سلام پاسٹر جی میری طرف سے سب کو سلام تمام خادموں کو سلام پاسٹر فضل کو سلام سسٹر نیدہ کو سلام پاسٹر شوکت کو سلام سسٹر بینش کو تمام خادموں کو سلام میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میرے بھائی بیس سال سے بعد جانا چاہتے تھے تو اس کی زنگیں بہت مشکلات تھیں بہت پرابنم آرے جب بھی پیسے دیتے تھے کوئی نے کوئی فراٹ ہو جاتا تھا اس کے ساتھ تو آج خداون کا فضل ہے میرا بھائی یورپ ملک میں ہے اور سارا عزت اور سارا جلال خداون یسو کے نام کو دیتی ہوں اور اس وقت اس کو گھر بھی نہیں تھا مل رہا تو خداون نے اس جگہ پر گھر بھی دیا ہے اور سارا جلال خداون یسو ناثری کے نام کو دیتے اور پاسٹر شوکت سے دعا کرائے پاسٹر فضل سے درخواستیں بھی ڈالتے رہے اور خداون کے نام کو چلال دیتے خداون کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتا جو اس کے آگے چھکتے ہیں اس کے آگے دعا کرتے ہیں اور سارا عزت اور سارا جلال خداون یسو کے نام کو دیتی ہوں آپ نے بتایا کہ بیس سال سے آپ کا بھائی ٹینشن کے اندر تھا لیکن پاسٹر شوکت صاحب سے پاسٹر حنو فضل صاحب سے آپ نے دعا کروا ہے پاسٹر نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو اپنے بھائی کی گواہ ہی دو گے پاسٹر انفصل نے کہا کیا یہاں پر آنے سے آپ کا بھائی باہر گیا خدا نے دعاوں کا جواب دیا یہ کس نے کیا آئے یسو کے لیے زوردار تعلیہ بجا دیجئے خدا کا شکر ہے اور ایک میری گواہی میرا تایابو کو شگر ہو گئی تھی اور اس کی نظر بھی باندھ ہو گئی تھی اس جگہ پر لے کے اس کی نظر اب ٹھیک ہے اور تھوڑا سی پرابلم میں آپ دعا کریں میرا تایابو بھی ٹھیک ہو جائے اور میں اس کی گواہی دوں گی آپ کے تایابو یہاں پر آئے آئے آنکھیں ٹھیک ہیں نہیں تھوڑی سی پرابلم ہے وہ بھی خدا یہ سو کے فضل سے آتے رہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اسلامتی کے ساتھ جائیں خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی اسلام جی کیا گواہی آپ کی میری گواہی بہت بڑی ہے پاری صاحب میں صاحب تو پہلے انمر فضل دی ساری فیملی انہوں فضل فیملی انہوں سلام کرنا انہوں مبارک بات دینا جڑا انہوں نے چھوٹا کے ایسی میری بیوی نے روزہ رکھیا اسی ڈیلی روی دعاونا لی کرنے ہیں دنے میں شام نوں میں اسی خدا دا شکر کرنے خدا نے ریای بش کی دوسری میری گواہی یہ بہت باری صاحب کہ میرے آسے لاتا چھے دردن دی سی میں بیٹھ نہیں سی سکتا دے اٹھ دا بھی سی بیٹھ کے دوسری لاتا نوں پھڑ کے دے تیاتر آکے اٹھ دا سی جیڑا صبح چھے وجہ کلام لگ دا انمر فضل دعا کر دے کلام کر دے سی پانی تی لگے رکھ دے سی ٹی وی دے پانی میں پیتا تی ایسے طرح کے جویں گلاب دا پھول دی کچھ وہ آن دی ہے تی مٹھا پانی سی تی پھر میں ہاتھوں دے جدو میں تاہتوں نہ کیا نا جتے بھی کسی تکلیف آتھ رکھو تلکی تکلیف تے میری ایسا لاتا تے سی میں دوجی تے بھی آتھ رکھر دیتا میری دوسری لاتا بھی درد ہونڈا کوئی میں اپنا ہاتھ نہیں چکیا میں سمجھا ہے کام شتاند ہے خدا دا نہیں ہے تی جدو خدا دے خادم نے آمین کیتی نا میری گھٹنیا چھے انہ یور تے درد جاندی رہی تی میری گھٹنیا چھے انہ یور ہے کہ جدو میں جانگ سانا او دو جنہ یور سی ہونا ایس وقت میری گھٹنیا چھے یور ہے آمین آپ نے بتایا کہ پاسٹر نفر صاحب جب چھے بجے وہ میسی سناتے ہیں جی جی اور آپ نے ایمان کے ساتھ پانی سامنے رکھا اور وہ پانی کے اندر بلیسنگ آگئی اور جب ایمان کے ساتھ جب آپ نے پیا تو آپ کی ٹانگیں بلکل ٹھیک ہوگئے بہت ہی اور ہیں میری یہ ٹانگ آنے پیچھے تو ذرا دھوڑ کے دکھائیے ہمیں بھی ذرا پتا چلے آپ تالیاں بجائیے ذرا اور زور سے ذرا دھوڑیے آجائیے آجائیے تالیاں بجائیے ہاتھوں کو اٹھا کر تو کس کو چلال ملے یہ سوکو میری دوسری گواہی ہے منور فجل ایسی طرح بہت میٹنگ لگی سے ہونا کیا جتے بھی کسی نو تکلیف ہے اپنا ہاتھ رکھو میں اپنا ہاتھ رکھا میں صبح نو دیکھا میری گلٹیاں دو میں ختم ہو گیا پھر منور فجل نے کیا جتے بھی پھر روستوں اگلے بودن ہونا کیا جتے بھی کسی نو تکلیف ہے وہ تے اپنا ہاتھ رکھے منور فجل نے کیا میرے پیردے تھلے آتھے جخم سی آپ نے بتایا کہ آپ کے پاہ میں زخم بھی تھا کیتے ہیں اب یہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے آئیے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے زور دار تالیاں یسو ناسی کے لیے بجا دیجئے خداوند آپ کو بہت برکت دے خدا نے آپ کی زندگی کو بدلہ ہے سارے پرابلم سے نکال ہے سارا جلال یسو ناسی کے نام کو اسلامتی کے ساتھ جائے آپ کا شکریہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اسلامتی کے ساتھ جائیں خداوند کی تعریف ہو جی بہن کیا گواہی آپ کی میری طرف سے سارا سلام سینوے پاسٹر نون صاحب نون سلام میری یہ پہلی گواہیت ہے جس طرح دارے خادم نے شاکت صاحب نے آکھا کہ بھی تسی روزہ رکھو الزام جیڑا لگا ہے ساڑھا مان ہے ساڑھا بھی مان سی کہ خدا دے خادمان خدا بائے عزت بری کرے گا خدا دے رہنمان ہے خدا دے بندے نے میں روزہ رکھا خدا دے شکر ہے جدن پھر رہائی سنی بڑی خوشی ہوئی پہلی میری ایک گواہی دوسری میری ایک گواہی کہ میرے دو ماں بہو انہا ڈاکٹر آنے سے پریشن ہونا ہے آٹھ دین جان دے رہا ہسپیٹر تو شکر صاحب تو پھر دعا کروا آ کے گئے تو پھر نارمل خدا نے بیٹا دے دیتا دوسری بہو دوسری بہو دو پھر انہا پریشن دے سیاسی انہاں بھی خدا نے نارمل دے دیتا میری بیٹی دا مسکارج ہو گیا سیتے خدا نے انہوں نے زندگی بیٹا دیتا ہے آپ یہاں سے دعا کروا دی رہیں ہاں جی اور آپ کی بیٹیوں خدا نے فروٹ فول کیا جی اپریشن سے بچایا ہاں جی کس کو جلال ملے میرا یسو مسیق آئیے آپ بھی یسو کو جلال ہاتھوں کو اٹھا کر دے دیجئے سلامتی کے ساتھ جائیں خدا ان کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ کے بچوں کو خدا ہمیشہ محفوظ رکھے جی بیٹی کیا گواہی آپ کی میرے یہاں پہ گلٹیاں بن گی تھی پرچی ڈالی آ کر اوپ ٹھیک ہم نے کہا تھا ادھر دکھائیے زیادہ کیمرے میں آپ نے بتایا کہ یہاں پر آپ کے گلٹیاں تھی ہاں جی کتنے گلٹیاں تھی زیادہ بہت زیادہ تھی لیکن یہاں سے دعا کرواتے رہے ہاں جی پرچی لکھ کے سامنے رکھتے رہے ہاں جی اور کس نے آپ کو شفاہ دی یسو مسیق آئیے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے یہ کیمرے میں دکھائیے بلکل صاف ہے کوئی بھی گلٹی یہاں پر موجود نہیں ہے سارا عزت سارا جرال یسو ناسی کے نام کو تالیاں بجا کر دیجئے تو بولو خداوند یسو مسیق ہالیلوی اسلامتی کے ساتھ جائیں خداوند آپ کے والدین کو بھی بڑی برکت دے جی کیا گواہی ہے آپ کی بیٹی میری گواہی یہ ہے کہ میرے بھائی کو پینڈس تھی اور ڈوکٹروں نے کہا تھا کہ اس کا پریٹ ہوگا تو میرا بھائی شام ہم کو گھر آیا تو آئیزک ٹی وی پہ خدا کے خادم دعا کر رہے تھے تو ہم نے پانی رکھا اور خدا نے بلیس کیا تو میرے بھائی بلکل ٹھیک ہو گئے آپ آئیزک ٹی وی کے ساتھ میں بیٹھ کر دعا کرے جی اور پینڈس کو کس نے رموو کیا خداوند یسو مسیح نے آئیے یسو مسیح کے لیے زور در تالیاں میری گواہی یہ ہے کہ میرے بھائی کے اوپر بہت زیادہ کرزہ تھا اس سے چھوٹا ہے میں نے دعا کی اور روزے رکھے اور میں نے آئیزک ٹی وی کے آگے پرچی لکھ کر رکھی خدا کا شکر ہے اس کا سارا اتر گیا تھا آمین خداوند کی تریف کرتے ہیں سارا کرز اتر گیا سارا جلال یسو کے نام کو اسلامتی کے ساتھ ہے خداوند کا شکر ہے جی بہن کیا گواہی ہے آپ کی سب کو اسلام میری گواہی ہے کہ میرے پتھری تھی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ پتھری ہے تو پھر میں نے انٹر آسون کروائی تو وہ ختم ہو گئی بھائی شوکت فزل دعا کر رہے تھے تو میں نے ہاتھ رکھا تو وہ ختم ہو گئی جب پہلے آپ ہسپیٹل میں گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ پتھری ہے جب پاسر شوکت صاحب سے دعا کروا کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو کیا آیا ڈاکٹروں نے کیا کہا ٹھیک ہے ہم نے کہا نہیں ہے آئیے سارا جلال یسو کے نام کو زور دار تعلیاں بجا کر دے دیجئے گا خدا ان کا شکر ہے جی بہن کیا گواہی آپ کی سلام بھائی میری گواہی ہے بیٹی گر کی سیڑھیں گا تو دو پوڑے اتری ہے تھلے بھی آگی تو اندھے چوٹا آگی بہت زیادہ پیار دی ڈکرہ کو گی سی تو کرو میں کارے ٹوری دے میں کیا ہی آزک ٹی وی دعا کے میں کہا میری بیٹی کوشنی ہوئی کال میں کہ میں تیرے نہ آن دی گواہی آزک ٹی وی اگر جا کے دھانگی تو بیٹی میری اندھروں ٹور کے باہر آگی ڈکرہ کوئی سی آپ نے کہا کہ میں گواہی دوں گی میری بیٹی بلکل ٹھیک ہو جائے بیٹی اندھروں اٹھ کے باہر گیٹ تا کہا گی آپ پہ کلی میری ایک گواہی بس آئیے سارا جلال یسو کے نام کو دے دیجئے اسلامتی کے ساتھ جائیں خدا ان کا شکریہ دا کرتے ہیں جی بھائی کیا گواہی آپ کی اسلامی طرح سبی مسئلہ بھائیوں کو اور مسلمانوں سبی لوگوں کو اسلام پہ جانے مجھے کسی لوگوں نے جان بوجھ کر میرے بدن کو خراب کرنے کے لیے اور میری سکن کو خراب کرنے کے لیے تین دن تک میں لاش بن کے گھر پر آ رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں کہاں پہ تھا کہاں پہ نہیں اور خدا کے فضل سے تین دن بعد مجھے ہوش آیا ہے جب میں ہوش میں آیا ہوں تو تب خدا کا شکر اتنی زوردار بارش ہوئی بجری گڑ گڑائی جس سے گڑ گڑانی چاہیے تھی اس طریقے سے اور یہ کسی کی چال تھی اور دوسرے معنی میں مطلب کہ یہ جو کرونا ویرس کی وہ باہ ہے یہ کسی ایک بندے کی چال ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ صرف مجھے پسانے کے لیے اور میرے خاندان کو پسانے کے لیے کیونکہ خانسہ امران خانسہ بہتر تیکیت سے جانتے کہ جب میں ان کے درنے پر گیا تھا تب میں نے ایک بات کی تھی جب تب میرا ان کے ساتھ سامانی انٹرویو ہوا تھا اس ٹائم انٹرویو ہوا تھا تو تب انہوں نے میرے ساتھ بات ہوئی تھی کہ یہاں پر کیا آپ کو مسئلہ تھا اور کیا آپ کی زندگی میں خدا نے کام کیا خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا میں آیا تھا کسی اور کا میں آپ پانی دوننے کے لیے پانی پھلانے کے لیے آپ لوگوں کو آیا تھا اور خود کے لیے دوننے آیا تھا میں جو سٹیڈ فارورڈ بات ہے تو کیا یہاں پر آنے سے آپ کو برکت ملی برکت ملی اور اس کے باوجود مجھے تقریباً تین ماہ سے رکاورڈ آری یہاں پہ آنے پہ ایک بار میں آیا تھا انہوں نے آگے نہیں آنے دیا پچھے صاحب کے پاس میں ایک بار چرچ میں آیا تھا تو جب یہاں پر آپ آئے تو خدا نے آپ کو بلیس کیا آپ کی ساری پرابلم کو دور کیا آئیے تالیاں بجا کر یسو کے نام کو جرال دیجی اسلامتی کے ساتھ جائیں جی بھائی کیا گواہی آپ کی بیٹی کی گواہی میری دوزار دوزار دے میری بیٹی دے چھے تریگنو پیدا ہوئی سی انہوں نے گلٹی ہوگی سی میں پریشان سا بہتھارا تریگنو شادی سی دوزار دے میں گئے یار ڈاکٹروں کو لے کے گئے جنرل کو لے پنجازہ رپیہ لگے گا ریشن ہوندہ میں ہوں پنجازہ رپیہ اینو دے بہتھارا تریگنو شادی میری بیٹی بھائی دی کی کرا پریشان ہوگیا بیوی میری پریشان والد صاحب میرے پریشان ہوگے ایتھے ایسی آئے ہیں پہلے بودھر آئے ہیں دوسرے بودھر آئے ہیں تیسرے بودھر بکیار چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو لو پیسے مانگ رہا ہے انہوں نے پتہ نہیں ہے کے نہیں ہے لیکن انہوں نے مانگنے نہیں جیسی بھی اپنے باپ کو لو پچھی اگر سنو پیسے دے بھائی ساتھ کتھے چاہیئے ہیں اپنے باپ کو پنجازہ روپیہ نہیں ہے گا میں دھر رویا ہے چلایا حج میری بیٹی بھی سال دیا یعنی کہ اپریٹ ہوا میری بیٹی بلکل ٹھیک ہے اس سے تھا خدا ونیسی ایسی نسی نے آپ کو پیسے مہیا کی کچھ بھی نہیں کیا ویسے ہی اپریشن ہو گیا ویسے ہی در میں دایا ہوں دعا کر رہی بیٹی کے اوپر بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر آکے خدا سے آپ نے گلہ کیا میرے پر پیسے نہیں ہیں نہیں ہے لیکن خدا نے ویسے ہی آپ کی بیٹی کو شفا دی بلکل ٹھیک ہے آئیے ہاتھوں کو اٹھا کر زندہ خدا کے لیے زور دار تعلیاں بجا دیجئے اسلامتی کے ساتھ جائیں میری بیوی ہے بیمارے بہت پریشا ہو گیا مجھے بھی ٹائک ہوا ہے میرے پٹھوں کا کچھا ہو چکا ہے میں کاروبار کی وجہ سے پریشا ہوں خدا ون کے فضل سے پاسے شوکر صاحب آج آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کی وائپ بھی بلکل ٹھیک ہو گی اور آپ کی کمر بھی بلکل ٹھیک ہو گی اسلامتی کے ساتھ جائیں حالیلویہ خدا ون کا شکر ہے جی بھائی کیا گواہی ہے آپ کی پیسے میرا نام میم حمد صغیر ہے میرا ایک دوست ہے اس کا نام میم حمد اسلم ہے ان کے ہم بیس سال سے اولاد نہیں تھی میں پاہتے شوکر صاحب کے پاس آیا موبائل سے ان کے پک دکھائی انہوں نے ایک ہمت بہ دعا کی اور خدا نے انہیں ہیل کیا میں اپنے بھائی اسلم کی گواہی دینے کے لیے آیا جو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو انہوں نے بہت سارا دوید داگا اور بہت ساری امونڈ لگائی تو ان کو انکار ہوگا ڈاکٹر نے ریفیوز کر دیا بھائی سال بعد خدا نے انہیں بیٹے جیسی نعمت سے نوازہ ہیں میں ان کے گواہی دینے لیں بھائی اسلم کی آپ گواہی دینے کے لیے ہیں یہاں سے آپ دعا کروا ترے پاس سے شوک صاحب نے دعا کی اور بائی سال کے بعد خدا نے کیا دیا کس کو جلال ملے آئیے یسو کو جلال آپ بھی کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے بائی سالوں کے بندروں کو صرف یسو ہی توڑ سکتا ہے آئیے اس یسو کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے گا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے دونوں ہاتھوں کے لہرائیے گا یسو مسیح شافی ہے یسو مسیح بادشاہ ہے آئیے اس بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے زوردار تعلیان بجا دیجئے تو بولو خداون یسو مسیح کی آئیے آپ کی زوردار تعلیوں میں پاس سے شوک صاحب کو سیج پر والکم کریں گے ایک بار پھر زوردار تعلیان بجا دیجئے گا ابھی تک خدا کے خادم نہیں ہے تعلیان ہاتھوں کو اٹھا کر آئیسیک ٹی وی کے لیے بھی زوردار تعلیان پاس سے انوہ خدر صاحب کے لیے بھی زوردار تعلیان حالیلویا اور زوردار تعلیان بجاتے رہیے گا خداون کی تریف کرتے ہیں تینکیو پاس امانویل منزور صاحب خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے کتنے بہن بھائیوں نے ان ساری گواہیوں کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور یہ سارا کام کس نے کیا ہے تو آئیے پھر ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند یسو المسیح کے لیے زوردار تعلیان بجائیں گے اور بہت ہی آج خوبصورت گیسٹ ہیں ہمارے بزرگ ہیں آج کے وائز ہیں بشپ ڈاکٹر ویلیم جانسل صاحب کو آپ کی زوردار تعلیان میں سٹیج پر دعوی دوں گا آئیے ہاتھوں کو اٹھا کر زوردار تعلیان بشپ ڈاکٹر ویلیم جانسل صاحب کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر تعلیان بجائے تعلیان بجتی رہیے اور میں ان کا پھول پیش کروں گا سینئر پاسر آنے خبر صاحب کی طرف سے اس کے بعد خدا کی خادم حسن ندیم سوہل صاحب کو بھی آپ کی زوردار تعلیان میں دعوی دیں گے سٹیج پر ان کو مالا پہنائیں گے پاسر ندیم سلیم صاحب آپ کی زوردار تعلیان میں اسی طرح پہلے پھائی پاسر یاسین صاحب ہر سٹیج پر موجود ہیں پاسر یاسین صاحب کو پاسر امجد بھرکت صاحب آئیں گے وہ مالا پہنائیں گے اس کے بعد پاسر آرم مسیح گل صاحب آپ کی زوردار تعلیان میں دعوی دیں گے پاسر آرم گل صاحب کو پاسر اشرف جیڈین صاحب آئیں گے ان کو مالا پہنائیں گے پاسر اشرف جیڈین صاحب اس کے ساتھ ہی پاسر عفظر رحمس صاحب پاسر عفظر رحمس صاحب پاسر میجر سلیم صاحب آئیں گے ان کو مالا پہنائیں گے میجر سلیم صاحب اسی طرح پاسر سنیل قادر صاحب وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں پاسر الیاس صاحب ان کو مالا پہنائیں گے پاسر الیاس رفیق پرے بھائی انیل فلپ صاحب میں چاہوں گا پاسر اشرف جیڈین صاحب کو بھی مالا پہنائیں جائے پرے بھائی خدا کے خادم ہے منیل صندو صاحب آئیں گے ریحان بھائی آئیں گے پاسر صاحب کو مالا پہنائیں گے ہنیل فلپ صاحب کو بھی جب اے ٹھیکے دار صاحب کو شریف لائیں بہت ہی خوبصورت گیس ہیں ڈاکٹر شرجیل صاحب کو بھی آپ کی زوردہ تعلیوں میں سٹیج پر دعوت دیں گے ڈاکٹر شرجیل اور پاسر امران برکس صاحب آئیں گے ان کو مالا پہنائیں گے اور بہت اچھا کام کرتے ہیں ہمارے پہرے بھائی سلیم اقبال صاحب آپ کی زوردہ تعلیوں میں دعوت دیں گے پہرے بھائی سلیم اقبال صاحب کو سٹیج پر تشریف لائیں پاسر ایمانویل منظور صاحب آئیں گے ان کو مالا پہنائیں گے تعلیوں پہ جا دیجئے گا سارے خادموں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر زوردہ تعلیوں سارے خادموں کے لیے ہمیں چاہوں گا کہ دعایہ حالت میں ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں اور آج بہت خوبصورت اوارڈ بھی دیا جائے گا بشپ صاحب کو اچھی خدمات کے لیے آئیزک ٹی وی کی طرف سے خدا ان کی عظیم خادم سینئر پاسر انو فضل صاحب کی طرف سے تو آئیے میرے عزیزو اپنے آنکھوں کو بند کر لیجئے اپنے سروں کو چھکا لیجئے گا وقت ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں آئیے دعایہ حالت میں کوئر کے ساتھ مل کر بڑھ کے دیکھا کورس گائیں گے اور اس کورس کے بعد پاسن نبیم صاحب جہاں وہ دعا کریں گے کلام کے لیے پاسن نبیم صحیح صاحب اس کورس کے بعد آئیے دعایہ حالت میں ہم مل کر کورس گائیں گے آئیے میرے عزیزو دونوں ہاتھوں کو آسمان کے طرف اٹھا دیجئے آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں آپ گرون ملکوں سے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ایج یہ گراؤل جگر موجود ہیں آپ چرچ میں موجود ہیں آئیے ہاتھوں کو اٹھا کر پرکتے ہیں موسیقی 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 برکہ دے یسو برکہ دے برکہ دے یسو برکہ دے گروہ فرمی ہوا آئے ہیں گھر نے گھر چکتا آئے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ تو پانی ہوا آئے ہیں گھر نے گھر چکتا آئے ہیں تو پانے میں چرستی ہے دینی کے ایسی ہستی ہے تو پانے میں چرستی ہے دینی کے ایسی ہستی ہے آنجھ کو سہارا دے برکہ دے یسو برکہ 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 دے میرے مرض کا شافی ہے تیرا فضل ہی کافی ہے حالیلویہ حالیلویہ میرے مرض کا شافی ہے تیرا فضل ہی کافی ہے میری آنکھیں گوٹی ہیں ایس کو سے بھی گوٹی ہیں میری آنکھیں گوٹی ہیں ایس کو سے بھی گوٹی ہیں مجھے دامنے چھویں گے برکہ دے ییسو برکہ دے برکہ دے ییسو برکہ دے برکہ دے ییسو برکہ دے برکہ دے برکہ دے ییسو برکہ دے آئیے میرے عزیزو سب آگے آپ کے لئے کلام کو مانگنا شروع کیجئے ہر ایک زبان اس کی حضوری میں کھول جائے آئیے کلام کے لئے زندہ پاک ہر ایک دعا داری تلوان سے زیدہ تیز جو روح جان بندر اور بند بند میں سے گزر جاتا ہے خدا بند تیرے کلام کی قدرت کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں تو اپنی قدرت کے کلام سے پوری دنیا کے نظام کو سنبھالتا ہے آج اپنے ان بیٹوں کے لئے ان بیٹیوں کے لئے اپنے کلام کو نازل فرما تیرا کلام جب نازل ہوتا ہے سوکی ہڈیاں زندہ ہو جاتی ہیں تیرا کلام جب نازل ہوتا ہے پردے جی اٹھتے ہیں تیرے کلام کی قدرت اور قوت کے لئے تیرا شکر ہو تو اپنے فرشتوں کو ہوایں اور اپنے خاتموں کو آگ کے شولے بنا کر استعمال کرتا ہے آج اپنے بندہ کو ہم سب کی برکت کے لئے حاضر جماعت کے لئے ایک ایک بھائی کے لئے بہن کے لئے تو اپنے جلال کے لئے اپنے بندہ کو اثر نظور کے ساتھ استعمال کر آج کا کلام ان زندگیوں کو بدل دی یہ پہلے جیسے نہ رہے یک سر تبدیل ہو جائیں توبہ کریں اپنی زندگیاں تجھے دیں گھروں کے اندر بھرکت آئے پرابلم جاتی رہے بیماریاں جاتی رہے تو وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفاہ بخشتا ہے تیرا کلام اے خدا دوداری تیز تنوار ہے تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے بڑھ کر عصد دی ہے ہم تیرے کلام کے لئے شکر گزاری کر دیں اب تو ہم سے بولے گا ہم سنیں گے جب تو بولتا ہے جلالی کام ہوتے ہیں چیزیں وجود میں آتی ہیں اگر تک چیزیں تخلیق ہوتی ہیں اے خدا ون بردہ چیزوں کے اندر جان آ جاتی ہے تیرے کلام کے وسیلہ سے اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لئے استعمال کر یہ میت سننے والے لوگ نہ رہیں بلکہ آج جو خوش تیرے کلام سے سنتے ہیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں یسو مسیح ناصری کے نام سے سب کہیں آمین آئیے دونوں ہاتھوں کو اسمان کے طرف اٹھائیے گا اپنے ہاتھوں کو لہرائیں گے ہم پاک روح کو جو اورڑی ہمارے درمان موجود ہیں آئیے زوردہ تعلیہ بجائیں گے روحو کس کے لئے پاک روح کے لئے اور اب آپ کی زوردہ تعلیم خدا ہم کے عظیم خادم بشپ ڈاکٹر ویلیم جانسن صاحب کو خدا کے کلام کے لئے دعوت دیں گے تعلیہ بجا کر ہاللیلویہ ہاللیلویہ جی ویلکم بشپ صاحب تشریف رکھئے گا صاحب بیر جائیے گا وقت ہے کہ خدا کے کلام کو سنیں خدا باپ خدا بیٹے اور رول خدس میں آپ سب کی سلامتی ہو اس سے پہلے کہ میں میسید میں جاؤں میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ایٹرنل لائف ملیسٹی کا آئیزیک ٹی بی کا کہ انہوں نے یہ ممکن کیا میرے لئے یہ کہ میں اس چگہ پر آؤں اور خدا ان کے کلام کی منع دی کروں میرا ایمان ہے کہ خدا ان یسو مسیح اس چگہ پر موجود ہے کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے جہاں میں ہوں گا وہاں میرا خادم بھی ہوگا تو نہ صرف آپ مجھے دیکھیں آپ یسو مسیح کو دیکھیں اسے بلکم کریں آپ کے پاس اگر کلام مقدس آیا تو کھولیں فلیپیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی تیرویں اور چودویں آیت فلیپیوں کھولیں اس کا تیسرا باب اور اس کی تیرویں اور چودویں آئے تھا یہاں پر لکھا ہے اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی طرف آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دھڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انام کو حاصل کروں جس کے لئے خدا نے مجھے یسو مسیح میں اوپر بلایا ہے اس کے ساتھ ہی ایک آیت میں پڑھوں گا باب پہلا یہ ہونا اور اس کا دوسرا باب اور اس کی اٹھا روی آئیت یہاں پر لکھے ہے اے لڑکو اخیر وقت ہے اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخلف مسیح آنے والا ہے اس کے موافق اب بھی بہت سے مخلف مسیح پیدا ہو گئے ہیں اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آخیر وقت ہے میرے عزیزو تو خدا مند کا کلام ساری دنیا کو سبالتا ہے اور خدا نے نسل انسانی کے لئے یہ وقت مقرر کیا ہے کہ وہ کلام کو سنے اور نجات پائے وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو بلکہ بچھاتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے میں روح کا خادم ہوں لفظوں کا نہیں لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتا ہے تو روح کے خادم وقت کی اہم ضرورت ہیں اور خدا نے کائنات کی تخلیق اور نجات اور کلیسیا کے لئے تین پاک قوتوں کو استعمال کیا ہے پہلی قوت ہے رول قدس اور رول قدس کا کام ہے کہ وہ تیار کرتا ہے ترتیب دیتا ہے افاظت کرتا ہے اور ہماری شفائت کرتا ہے اس کے بعد ہے پاک کلام پاک کلام جو ہے وہ پیدا کرتا ہے سب کچھ کلام کی قدرت کی وسیلہ سے پیدا ہوا ہے اس کے بعد ہے پاک انسان پاک انسان جو ہے وہ جو کچھ رول قدس کہتا ہے اور جو کلام فرماتا ہے اس کو وہ ذکھیرہ کر لیتا ہے اپنے اندر وہ کلام کو جمع کر لیتا ہے اور جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی ضرورت پڑے تو وہ کلام جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے اس لبوت کی کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے مبارک ہے کیونکہ وقت نزدیک ہے اس کو لبوت کی کتاب کہا گیا ہے بائبل مقدس کی چھاسٹھ کتابیں ہیں ان میں سے انتالیس کتابیں پرانے عید کے اندر ہیں جس میں سے سترہ کتابیں جو ہیں وہ نبوت کی ہیں اس کے بعد نئے عید کے اندر ستائیس کتابیں ہیں اور ان میں صرف ایک کتاب ہے جو نبوت کی کتاب تو نبوت کی کتاب کو خدا مند نے اس لیے دیا ہے تاکہ آنے والی باتوں کو ہم جان سکیں وہ سن میں پیشل گوئیاں ہیں نبوتیں ہیں اور ساری بائبل کا عقیدہ جو ہے یا موضمون جو ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے خدا کی بادشاہی تمام یہ نبوت کتابیں جو ہیں یہ یسو مسیح کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں تین سو بتیس نبوتیں اب تک یسو مسیح کے حق میں پوری ہو چکی ہوئی ہیں اور یسو مسیح آنے والے ہیں تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے اس زمین کے لیے چھ ہزار سال ہے چھ دن میں خدا مند نے سب کچھ بنایا لیکن پترس کہتا ہے اس پر یہ مقاشفہ ہوا کہ ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اس کا مطلب ہے چھ دن جو ہیں وہ چھ ہزار سال ہے تو آدم سے لے کر آدم سے لے کر ابراہام تک دو ہزار سال ہو گئے پھر دو ہزار سال جو ہیں ابراہام سے لے کر یسو مسیح کے پیدا ہونے تک ہو گئے پھر دو ہزار سال جو ہیں وہ کلیسیا کا زمانہ ہے اب اس وقت آپ کلیسیا کے زمانہ کے اندر ہیں اور جب کبھی بھی آپ خدا کے خاتموں کو سنیں گے اسٹر کے موقع پر کرسمس کے موقع پر تو وہ عمومن اس بات کا ذکر کریں گے آج سے دو ہزار سال پہلے تو کچھ تقریباً کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آخری وقت ہے تو جس طرح سے یہ ہلنا جو ہے وہ کہتا ہے little children it is the last hour anti-Christ is coming مقالف مسیح آ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب بھی many anti-Christ have come اس کا مطلب ایک آنے والا ہے کچھ ہیں اور اس وقت بڑی تیزی سے مخالف مسیح کی روح جو ہے وہ کام کر رہی ہے مطیق انجھیل کے اندر لکھا ہے کہ جب بادشاہی کی کچھ قبلی تمام روح زمین پر پھیل جائے گی تو مسیح کا آنا ہوگا آج ہم یہ میڈیا پروگرام جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں کوئٹا میں تھا اور اس وقت اب کوئی چینل چل رہی تھا اس وقت تو میں نے کہا اس وقت بڑی کلونشن تھی تو میں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس میسج کو یسوسی کے تعلق سے اس کی آمد کے بارے میں ہر جگہ پر سنیں گے گھاؤں گھاؤں سنیں گے شہر بشہر سنیں گے کیونکہ خدا نے یہ ممکن کیا ہے کہ وہ ایسے وسائل پیدا کرے اب جو لوگ اس کچھ قبلی کے خلاف جاتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں اور اگر جان جائیں کہ کچھ قبلی کے وسائل کیا ہیں تو پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے سیزو ہم اس بات کو بھی جانے کہ یسوس مسیح نے سلیپ پر پہلا کام کیا کیا اس لئے یہ کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی چلواہ نہیں جن کا کوئی چلواہ نہیں تقریباً اٹھالیس سال سے میں فول ٹائم خدمت کے اندر ہوں سکسٹی ٹو میں میں نے نجات پائی تھی اور اس کے بعد خدا نے میرا نام لے کر مجھے بھلایا میں گورنمنٹ کی سرو اس میں تھا اور خدا نے میرا نام لے کر مجھے بھلایا تو میں نے زائن کیا اور سیمولٹی فور میں پاکستان گاسپل اسیمبلیز کے نام پر میں نے کام کو شروع کیا پہلے سترہ سالوں کے اندر تین سو پچیس کلیسیاں میں نے بنائیں میں چرچ پلینٹر ہوں خدا نے مجھے کلیسیاں کی خدمت دے ہوئی ہے اور خدا نے دو دفعہ مجھے ایسا موقع دیا یسموسی دو بار میری زندگی میں ظاہر ہوئے میں ساتھ کلام کیا تو پہلی بار جب مجھ پر ظاہر ہوئے ایک بڑی بھیلڈ دکھائی اور مجھے کہا کیا اس بھیلڈ کو دیکھتے ہیں تو میں نے کہا ہاں خداون دیکھتا ہوں اس نے کہا اس بھیلڈ کے پاس جا ان کا کوئی چروہہ نہیں اس کے بعد پھر نائنٹی ون کے اندر دوسری بار خدا نے یسموسی مجھ پر ظاہر ہوئے اور مجھے روح میں اٹھا کر ہم فضاء کے اندر اڑ رہے ہیں اور وہ مجھے شہروں کی کمیلٹیز کو دکھا رہے ہیں گھاؤں کو دکھا رہے ہیں شہروں کو دکھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر بھی خوشخبری نہیں پہنچی تو گویا مجھے خدا نے جو نعمت دی ہے یا بلائے ہے مجھے ان لوگوں کے لئے بلائے ہے جن کا کوئی چروہہ نہیں دوسرا اس نے مجھے بلائے ہے تاکہ جہاں بھی گاسپل چرچ نہیں خوشخبری کی کلیسیاں نہیں ہے وہاں پر ہم کلیسیاں کو پلانٹ کریں تو اب تک تقریباً کچھ تین لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان گاسپل اسیمبلیز کے میمبر ہو چکے ہیں تو ہر سال چار پانچ چرچ بلڈنگ میں کھڑی کر دیتا ہوں یہ نہیں مجھے پتا کہ پیسے کہاں سے آئے گے لیکن بہت سے چرچ بلڈنگ میں وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں ابھی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو گویا خداوند کا یہ ایک خاص مقصد ہے کہ وہ ہمیں موقع دے یہ کرونا کی وجہ سے میں سٹک اپ ہو گیا میں دو ملکوں کی شہریت کو رکھتا ہوں اور امریکن پاسپورٹ میرے پاس ہے تو میں امریکن بھی ہوں اور پاکستانی بھی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کا بڑا مقصد ہے کہ کس طرح سے اور میں پاکستان کے اندر ویزے پر ہوں میں ویزے پر ہوں پاکستانی پاکستان کے اندر ویزے پر ہے اس لیے کہ میں امریکن بھی ہوں لیکن میرا ویزا جو ہے وہ دس سال کا ہے کسی امریکن کو اتنا بڑا ویزا نہیں ملتا لیکن مجھے جو ویزا ملا ہوا ہے دس سال کا جب مرضی میں آؤں جب مرضی جاؤں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خداوند کی بڑی مرضی ہے کیونکہ اس ملک کے اندر لفظ مشنری پر پابندی لگ چھپی گئے کہ کوئی آدمی اوپن لی کہہ دے کوئی فارلر میں مشنری ہوں اگر پتہ لگ گیا کسی اجنسی کو تو اس کو نکال دیا جائے میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا کچھ اس ملک کے اندر ہماری پرابلمس ہیں لیکن کچھ آسانیاں بھی ہیں کئی مسلم ملکوں کے اندر میں گیا ہوں لیکن پاکستان تب بھی ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے اور اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں حالیلویہ تو اس پاکستان کے لیے میں نو مہینے ادھر رہتا ہوں تین مہینے میں باہر رہتا ہوں اس لیے کہ میرا مرنہ جینا جو ہے وہ اس ملک کے لیے ہے اور اس نے مجھے ایک بڑی خدمت جو ہے وہ دے رکھی ہے تو اب میں خدا کر شکر کرتا ہوں کہ ابھی جون میں میں آیا تھا تو اس کے بعد جولائی کے پہلے ہفتے کے اندر میرا ایچ بی جو ہے فور ہو گیا تو یہ بڑا کم ہوتا ہے تو ایک دم میں ہاسپیٹل میں گیا تو ہاسپیٹل میں اس کے بعد ایسا ریکرڈ جو ہے وہ شو کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر میں امریکہ گیا وہ میری بیٹی میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ مجھے لے گئی تو وہاں پر جو میرا ڈاکٹر ہے اس نے سارا کچھ دیکھا اور اس نے کہا یہ ایسی جی جو پاکستان کے اندر ہے یہ تو ایک مردہ آدمی کی ہوتی ہے لیکن یہ کس طرح آدمی زندہ ہو گیا ہے حالیلیہ تو خدا نے مجھے دوبارہ زلگی دی ہے اور ایک لیوائی سے آئی سی دی وہ مجھے لگی ہوئی ہے اگر یہ نہ ہوتی تو پھر میں نہیں تھا تو بھی یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کا کام کریں اور اس کے مقصد کو پورا کریں اس سے پہلے ایک بار مجھے کلام سناتے سناتے ہارٹ اٹیک ہو گیا لاہور کے اندر تو ایک دم مجھے اٹھا کے تو گاڑی میں بٹھایا اور اتفاق آسپیٹر لے گیا لیکن جب گاڑی میں بیٹھے تو میں اندہ ہو گیا تھا کچھ مجھے نظر نہیں آتا تھا لیکن کلام کے اندر لکھا ہے ابھی تھوڑا سا زور تجھ میں باقی ہے تو میں نے کہا خدامن اس تھوڑے زور کے اندر تیری سپر نیچنل پاور اگر آ جائے گی تو میں بٹھ جاؤں گا اور یہ دعا کر رہا ہوں کہ اگر تو میری زندگی کو سپیر کر دے تو میں خدامن جو تو نے مجھے رویا دی ہے اس کو میں پورا کروں گا تو اتنے میں امرجنسی کے سامنے کھڑے ہو گئے تو واضح آ رہی ہے میں دعا کر رہا ہوں کہ اب امرجنسی کے سامنے ہم آ گئے ہیں تو میں نے پھر آمین کہا جب آمین کہا تو میری آنکھیں کھل گئیں تو میرے چیزوں ہم خدامن کی کمیٹمنٹ میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو روح کے خادم ہیں ان کے خلاف کسی کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے وہ نہیں جانتے جیسا میں نے کہا ہے کہ یسو نے بھی کہا اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں ان کا کوئی چروہ نہیں وہ اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں پر اگر روح کے خادموں کے خلاف کوئی بات کر دے گا تو وہ روح کے خلاف گناہ ہوگا سارے گناہ شاید معاف ہو سکتے ہیں لیکن روح کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا اس لیے ہوش میں آئیں جہاں کہیں بھی کوئی میری بات کو سن رہا ہے کہ آپ دھرو خدا کے خواہو سے یعنی کس طرح سے آپ جانو پلاتوس وہ یسو مسیح کی عدالت کر رہا تھا لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں تجھے کہنا چاہتی ہوں اس راستباز کے ساتھ کوئی تعلق پیدا نہ کر کیونکہ خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں نے بڑا دکھ پایا ہے اس راستباز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے مسیح یسو جو ہے وہ راستباز خادم جو ہے وہ روگ ایک خادم ہے وہ راستباز ہے اس لیے ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہئے آپ علوسر رسول جو ہے اس نے ایک بہت بڑا بوجھ لی ہے یہ وہ شخص ہے جو کلیسیاؤں کو اسطاتا تھا لوگوں کو قید کراتا تھا لیکن یہاں ہم پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے اے بھائیو لفظ بھائی کا جب کبھی بھی بائیبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ایماندار تو گویا وہ کہہ رہا ہے اے ایماندار ہو میرا گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کا ویجن ہے یا جو اس کا مقصد ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا تو میں گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں اب میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب دوسری بار خدا من مجھے روح میں اٹھا کے مجھے سب کچھ دکھا رہا ہے کہ یہ بہت سی ہزاروں جگہ ہیں جہاں پر ابھی بھی خوشقبلی نہیں پہنچی تو میں سمجھتا تھا تین سو پچیس کلیس ہیں بن گئی ہے بڑی بات ہے اور پھر خدا من نے کہا کہ ان جگوں پر خوشقبلی کو لے جا تو میں نے کہا خدا من یہ تو بہت بڑی ویژن ہے تو خدا من مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی کمیٹمنٹ کیا ہے یہ سوال ہے ہر خادم کیلئے آپ کی کمیٹمنٹ کیا ہے تو میں نے کہا کہ تین سو پچیس کلیسی آنگ کی مجھومیں داری پوری کر رہا ہوں تو پھر خدا من یسموسی نے مجھے تین بار یہ کہا دو مور دو مور دو مور تیسری بار جب اس نے کہا دو مور اس سے بعد میرا کوئی کوئی نہیں تا اب تک جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اس کی فگر میں نہیں جانا چاہتا میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا کیونکہ اس نے اس بات کو لیا ہی نہیں ہے وہ مجھے یہی کہتا ہے دو مور دو مور دو مور آپ کیسی بھی حالت میں ہو گرمی ہے سردی ہے کچھ بھی ہے دو مور اور آپ کو بھی میں کہنے چاہتا ہوں کہ اگر آپ دعا کرنے والے ہیں دو مور اگر خدمت کرنے والے ہیں اور خدمت کرو دو مور کیونکہ یسو جو ہے وہ جلد آنے والا ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ انٹائی کرائیس جو ہے وہ آئے گا لیکن اس سے پہلے کہ مخالف مسیح آئے کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی اور خداون جو ہے وہ اس وقت لوگوں کو تیار کر رہا ہے یسو مسیح کے ساتھ جانے کے لئے تو ہم خداون کے پاس آتے ہیں اور اگر جانے کے لئے تیار نہیں ہے تو آنے میں پرابلم ہوگی پھر ہم نے آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے کتنے لوگ یسو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں حالیلویہ وہ کہاں پر آئے گا بادلوں پر آپ مری چلے جاؤ تو کتنے ہنچے کتنا ہنچا بادل ہے وہاں بلکل قریب ہے وہ بادلوں پر آئے گا اور ایک سکن کے اندر پل بھر میں کلیسیہ جب اٹھا لی جائے گی اور اس کے بعد ہم خداون سے جاملیں گے یسو مسیح کی اپنی زبانی چار انجیلیں ہیں چاروں انجیلوں کے اندر صرف صرف دو دفعہ یسو مسیح کے موں سے کلیسیہ کا لفظ آیا صرف دو دفعہ ایک وقت مطی کنجیل اس کے سولم باپ کی ٹھاروی آیت میں اس نے کہا میں اپنی کلیسیہ بناوں گا اور اس پر عالم روا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے لیکن ساتھ ہی یہ کہا پترس میں تجھے بادشاہی کی کنجیاں دوں گا تو یہاں اس بات کو سمجھیں کہ کلیسیہ اور بادشاہی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اصل مقصد خداون کا وہ اپنی بادشاہی کو قائم کرنا ہے لیکن کلیسیہ جو ہے وہ اس بادشاہی کا ایک جور ہے اگر کلیسیہ نہیں قائم ہوتی تو بادشاہی کے اندر بھی کوئی نہیں جا سکے گا تو گویا کلیسیہ یسو مسیح نے کہا میں کلیسیہ بلاؤں گا اور علمی روا کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے پترس میں تجھے کنجیاں دیتا ہوں ایک کنجی نہیں کنجیاں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس کنجیاں ہوں گی تو کئی اس کا مطلب ہے کہ ایسے لاکس ہیں کچھ کو ہم نے کھولنا ہے اور کچھ کو ہم نے بند کرنا ہے ہماری زندگی کے اندر بھی اسی طرح سے آکے کچھ ہم کھولیں گے کچھ بند کریں گے تو خداوند یسو مسیح نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے کام کو کریں اب یہاں پر اس نے کہا ہے پالوس نے میرا گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں صرف یہ کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے صرف یہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے صرف ایک کام ہے صرف ایک کام ہے صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف میں بڑا ہوا نشان کی طرف جاتا ہوں اب اس کا نشان جو ہے وہ کیا ہے اس کا نشان جو ہے وہ عبدی نشان یسو مسیح عبدی ہے اس لیے اس نشان کی طرف وہ دھوڑا جاتا ہے ہماری زندگی کے اندر بڑے منصوبے ہیں ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں لیکن یسو مسیح اور کسی چیز کو اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا صرف وہ جو اس کے بدن کا حصہ ہے بدن خداوند کے لیے ہے خداوند بدن کے لیے اور ہمارا بدن مسیح کے عزا ہیں اس کو گور سے سنیں ہمارا بدن مسیح کے عزا ہیں اگر ہمارے عزا جو بدن کے اندر بیمار ہیں اور اگر وہ عزا مسیح کے بن جائے تو مسیح کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے مسیح جو ہے وہ طبیب آزم ہے گریٹ پوزیشن ہے ہر طلعہ کی بیماری کا علاج وہ جانتا ہے سب مسیح کے نام سے ہوتے ہیں لیکن ہمارے لئے یہ کیا ہے کہ ہم مسیح کے بدن میں شامل ہو جائیں تو شامل کس طرح سے ہونا ہے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ یہ منادی کرتے ہیں کیسے ہم شامل ہوں تو اس نے کا جتلوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لی ہے جب آپ ببتسمہ لی تے ہیں آپ نے بڑی گوہیاں اچھی اچھی دی ہیں لیکن یہاں تا کہ یہ کافی نہیں ہے آپ کو مسیح کے بدن کے اندر شامل ہونا ہے کسی آگنزیشن کے اندر نہیں کسی فرقے کے اندر نہیں مسیح کے بدن میں شامل ہونا ہے تو جس طرح مسیح کا بدن جو ایو جی اٹھا ہے اور یسو مسیح ہمیں بھی جلائے گا جو خادم ہیں اگر وہ لوگوں کو خوش خبری سناتے ہیں اور مسیح میں شامل نہیں کرتے لوگوں کو تو یہ کوئی خدمت نہیں ہے خوش خبری ہے یسو بچاتا ہے تو وہ بچاتا ہے تو یہاں پر ہمیں اپنی خدمت کو پورا کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں کہ میری خدمت پوری ہو گئی یا مقصد پورا ہو گیا ہے بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں پیچھے سے مراد ہے ماضی جو چیزیں ماضی میں رہ گئی ہیں ان کو بھول کر میں آگے کی طرف نشان کی طرف دھوڑا ہوا جاتا ہوں مسیحوں کے لیے ماضی نہیں ہے مسیحوں کے لیے فیوچر ہے ماضی ہمارا نہیں ہے اور اپنا ماضی ہم نہیں بدل سکتے لیکن اپنا مستقبل ہم بدل سکتے تو ماضی ہمارے لیے فائدہ من نہیں ہے کلام کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے لوت اور اس کی بیوی اور ان کو کہا گیا پیچھے مر کر نہیں دیکھنا لیکن لوت کی بیوی نے پیچھے مر کر دیکھ لیا اور وہ آج تک نمک کا ستون بنی ہوئی ہے دنیا کے لوگ جا جا کر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ نمک کا ستون ہے تو میرے سیزوں ہم پیچھے مر کر نہ دیکھیں ماضی کی طرف نہیں آپ جاؤ گے آپ مستقبل کے لیے اپنا سب کچھ کروگے کیونکہ ایک اماندار کا ماضی جو ہے وہ نہیں بلکہ مستقبل ہے اماندار کے آگے روشنی ہے تاریخی اس کے پیچھے ہے جو اماندار ہے روشنی ان کے آگے ہے اور تاریخی پیچھے ہے جو گنے گار ہے تاریخی اس کے سامنے ہے اور روشنی اس کے پیچھے تو پھر ہمیں کہاں پر اپنا مقام بنا رہا ہے ہم یسو مسیح کے فرسند بن جائیں مردہ کاموں سے توبہ کریں خدا پر ایمان لائیں ببتیس مالے ببتیس ماں کے وسیلہ سے ہم مسیح کے بدل میں شریک ہوتے ہیں اور بعض لوگوں نے اس کو رسم بنا لیا یہ رسم نہیں یہ مقاشوہ ہے کرسچن لوگ جو ہیں وہ دو ساکرمنٹ کرتے ہیں رسم کے طور پر سمجھ لو کہ ببتیس ماں اور اشار بانی اور کلام کے اندر لکھا ہے ان دونوں کے وسیلہ سے زندگی کا پیغام ہے جو کوئی اس میں سکھاتا اور پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے ببتیس ماں کے وسیلہ سے بھی ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں اس لیے یہ رسم نہیں ہے اس کو تو بڑے سندھیدہ طول پر ہمیں لینا چاہئے اور اگر مسیح کے بدن کا حصہ بنتے ہیں تو یہ وہ بدن ہے جس کو اس نے کہا میرا بدن کھاؤ جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے اور اس نے اپنے بدن کو اپنے خون کو دیا ہے لیکن اگر اس کے اندر ہم شامل ہیں تو ہم اس کو لیں گے لیکن اگر اس کے ساتھ شامل ہی نہیں تو پھر کیسے لے سکتے ہیں اب کئی کلیس آئے چاہے وہ برتسمہ لیا ہے نہیں لیا توبہ کی ہے نہیں کی وہ اس طرح سے کرتے ہے لیکن کلام کہتا ہے یہ نامناسب ہے کہ اس طرح سے لوگ کریں اور جب نامناسب طول پر کھائیں گے تو بیمار بھی ہو جائیں گے مر بھی جائیں گے اس لیے میرے رجیزو ہم سچانیوں سے واقف ہوں کہ کس طرح سے اماندار کی جندگی گزاریں اماندار کے سامنے روشنی ہے اور تاریخی پیچھے ہے گنگار کے لیے تاریخی آگے ہے اور روشنی اس کے پیچھے ہے اس لیے شگردوں کو یسو مسیح نے بڑی سجیدگی سے کہا پس غور سے دیکھو جو روشنی تم میں ہے وہ تاریخی تو نہیں تو خدا من کے کلام کے اندر ہمیں اس بات کی بہت بڑی یعنی یہ سجیدہ باتیں ہیں جن کو اس نے کہا ہے اور یسیعہ کی کتاب کے اندر اس کا تاریس واب وٹھاروی اور انیس وی آیت میں وہاں لکھا خدا من فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو یعنی ماضی کی پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں کو سوچ دینا رہو اب کئی لوگ ہیں رات کو سوتے بھی نہیں ہیں کئی کئی ایسے واقعات ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں ان پر سوچتے رہتے ہیں خدا من آپ کو برکت دینا چاہتا ہے کتنے چاہتے کہ نیا کام ہو ان کی زندگی میں آپ کے لیے خدا من تیار ہے وہ نیا کام کرنے کے لیے لیکن ایک شرط کے ساتھ جتنے بائیبل کے اندر ہیں وہ تو اس طریقہ سے ماضی کو ہم یاد نہ کریں دو کام آپ نے کرنا ہے ایک نیا کام وہ کرے گا آپ نے دو کام کیا کرنے ہیں ماضی کو یاد نہیں کرنا اور قدیم باتیں جو اس سے بھی پہلے کی ہیں باب دادا کی ہیں کئی ایسی چیزوں پر سوچتے رہتے ہیں ان پر یہ بڑا مشکل ہے کہ کسی بیابان کے اندر بیابان کے اندر کوئی ایسی راتیار کرے تو اس لئے کہا جس طرح میں بیابان کے اندر راتیار کر سکتا ہوں وہ جہاں ڈیزلٹ ہے وہاں پر لدیاں جو آئیں وہ جاری کر دوں گا تو اگر خدا یہ کر سکتا ہے تو ہمارے لئے نیا کام جو ہے وہ کر سکے گا تو اس لئے ہم اس بات کو جانے کہ کس طرح سے ہمیں اس کلام کی روشری میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم یسو مسیح کے ساتھ جائیں اب مخالف مسیح وہ آنے والا ہے اور بہت مخالف مسیح آبی چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تیزی سے اس کی خدمت کو پورا کرنا ہے تاکہ لوگوں کو ہم تیار کریں اس وقت فضل کی خوش خبری کو ہم سن رہے ہیں اور لوگوں کو مسیح کی آمن کے لئے تیار کر رہے ہیں اب خدا من کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں وہ تین گروپ ہیں کیونکہ ساری خدمت روح کے ساتھ منصوب کی گئی ہے مقاشوہ کی کتاب میں ساتوں کلیسیوں کو یہ لکھا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے تو ہمارا خادم جو ہے وہ روح قدس ہے لیکن جتنے اس کی ہدایت سے چلتے ہیں ان کو وہ استعمال کرتا ہے تو تین گروپ ہیں جو اوپر جائیں گے یہاں وہ وہ کہتا ہے میں روح میں آ گیا میں روح میں آ گیا آسمان پر چلا گیا ہے پتما سے نکل گیا جب ہم اوپر آئیں یا روح میں آ جائیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ روح قدس کی زندگی ہے عظیم زندگی ہے اور اس طرح سے میرے چیز ہم اپنے آپ کو تیار کریں آپ نے خاندان کو تیار کریں یہ تین گروپ کون سے ہیں جو لے سرے سے پیدا ہوئے ہیں یعنی روح سے پیدا ہو نا یہ ایک گروپ ہے دوسرا گروپ وہ ہے جو روح سے بھر جاتے ہیں تیسرا گروپ وہ ہے جو روح سے چلتے ہیں born in spirit he filled in گروپ ہیں یہ جائیں گے باقی رہ جائیں گے تو آپ فیصلہ کر لیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر میری کیا پوزیشن اگر یسی مسیح آ جائے تو کیا ہوگا جس وقت آپ مسیح کے بدن میں شریک ہوتے ہیں اس وقت آپ کا نام کتاب حیات کے اندر لکھا جاتا ہے کیونکہ آپ نئے سلے سے پیدا ہو گئے ہیں اور کلام کہتا ہے کہ جس کا نام کتاب حیات میں نہ لکھا گیا کتاب میں کھولی جائیں گی سب کا حساب ہوگا اور اگر کسی کا نام کتاب حیات میں نہ لکھا گیا تو وہ سزا پائے گا اب مسیح کی قدرت پالوس کہتا ہے کہ مجھے مسیح کی قدرت وہ چاہیے اس لیے کہ شیطان نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے ایک کانٹچ وہ رکھا ہے آج بھی بہت سکھ آدم ہے شیطان کے قاسد نے ان کو بھی کانٹچ بویا ہو ہے لیکن ان کے لیے خدا من کا کیا کلام ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے اور جب پالوس نے یہ سنا کہ میرا اس کا فضل میرے لیے کافی ہے تو پھر دوبارہ جب ایسا ہوا تو تین بار اس نے درخواست کی خدا من نے اس کو مجھ جدہ کر دے یہ پالوس کیا کہتا ہے اب میں خدا کے فضل سے سب کچھ کر سکتا ہوں خدا سب کچھ آپ کی زندگی میں کرنے پر قادر ہے اور وہ آپ کی خدمت کے اندر گھرانے کے اندر کیونکہ یسم اسی بہت جلد آنے والا ہے تو ہم اس کی تیاری جو ہے وہ کریں پھر آخری بات وہ کہتا ہے میں نشان کی طرف دھوڑا ہوا جاتا ہوں نشان کیا ہے نشان جو ہے یہ عہد کا ایک نشان ہے اور یسو عبدی نشان ہے اور پتر جو پالوس ہے وہ کیا کہتا ہے میں مسیح مسلوب کے سوا اور کچھ نہ جان وں گا اور وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور پھر وہ اس طرح سے اس مسیح میں آکر وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہ چھڑے میں اس مسیح کے داغ لیے پھرتا ہوں یعنی اس کے اوپر مسیح ہے جو اس کو داغ ہے جس کو زخم آئے مجھے کوئی نہ چھوڑے میرا زخم دکھ جائے گا میں مسیح کو لیے پھرتا ہوں اب میں زندہ نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے شریعت نے ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے یسو کی شریعت نے ہمیں آزاد کر دیا ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں زندگی کا روح دیا ہے اور اس نے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے اس لیے میرے عزیزو آپ آخری دنوں میں جا رہے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جتنی گواہیاں آپ دے رہے ہیں اس سے بھی بڑے بڑے کام ہوں گے کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ اس سے پہلے اپنی قدرت کو ظاہر نہ کرے وہ بڑے بڑے کام کرے گا آپ حرام ہو جائیں گے کہ کیا یہ بھی ہو سکتا تھا وہ بڑے بڑے اس لیے اپنی امید کو نہ چھوڑیں اور بھی جو خدمت آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہو یا جیسے بھی خدا کا کلام آپ کو ریل مائی دیتا ہے آپ اس کو کریں کیونکہ یہ سو سی بہت جلد آنے والا ہے خدا من آپ کو برکت دے تینک میرے عزیزو جتنی آپ نے برکت پائی ہے خوبصورت کلام سے میں چاہوں گا ہاتھوں کو اٹھا کر زور دار تالیاں بچائیے گا کلام مقدس کے لیے شکو گزاری کے طور پر بہت اچھا خوبصورت میسج خدا کے خادم نے پریچ کیا اور میں نے اور آپ نے برکت پائی اور ان کی بہت اچھی خدمت خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کسی تعرف کے مہتاج نے پوری دنیا پاکستان کے لیے سے پاکستان جانتی ہیں اور ان کی اچھی خدمت کو دیکھتے ہوئے آج خدا ان کے عظیم خادم سینئر پاس انوف فضل صاحب کی طرف سے ان کو آئیزک ٹی وی کی طرف سے اٹرنیل چرچ اور پاکستان کی طرف سے اوارڈ بھی دیا جائے گے میں چاہوں گا آپ یہاں پہ تشریف لے کر رہیں پر بسلیم اقبال صاحب آئیں گے اور میں چاہوں گا میں سے شوقت فضل بھی ساتھ آجائیں موسیقی 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 بہت خوبصورت گیت ہے فرمائش ہے ہر کوئی آکھے یسو بادشاہ جلال نا آئیے اسی گیت کے دوران اپنے حدیع جا جائے محمد خدا ان کے سامنے نظر کریں گے جی موسیقی 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 آئیے ڈالیا گجا کر سارے موسیقی 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 ہر کوئی آکھے یسو بادشاہ لانے دار یسو بادشاہ لانے دار دنیا جی کوئی نیچے سوری ناصری دے لالدہ سوری ناصری دے لالدہ اے کوئی آگے یہ سباک جد لالدہ یہ سباک جد لالدہ دنیا جی کوئی نیچے چند تارے بھکے میں چند تارے بھکے میں چند تارے بھکے میں چند تارے بھکے میں لہے سو رہے لہے نے انہller کیجے چند تارے بھکے میں چند تارے بھکے میں چند تارے بھکے میں سنا سوری ناصر یہ سباک جد لالدہ یہ سباک جد لالدہ یہ سباک جدلالدہ موسیقی 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 خدا اندہ آپ کو برکہ دیں کتنے لوگ ویکسنیشن لگوا چکے ہیں جن کو نہیں لگی وہ اپنا ہاتھ دکھائیے گا جن کو نہیں لگی تو خدا اندہ کی عظیم خادم سینئر پاسر انو فضل سامنے حکومت پنجاب سے خاص ہو پر یہ ریکویس کی کہ بہار کلونی کے اندر ہمیں یہ موقع دیا تاکہ موقع دیا جائے تاکہ اپنے لوگوں کے لئے یہ خدمت کر سکیں تو کل صبح نو بجے ایٹرنل آئیو چرچ آپ پاکستان کے اندر ویکسنیشن کا کیمپ لگے گا حکومت پنجاب کی طرح سے اور جو لوگ بھی لگوانا چاہتے ہیں ان کو دعوی دی جاتی ہے کہ آپ صبح نو بجے کے بعد ایٹرنل آئیو چرچ آپ پاکستان کے اندر تشریف لاسکتے ہیں وہاں پر آپ کو ویکسنیشن جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پہلے آپ نے اپنے موبائل سے جو گیارہ چیسٹ پر میسج ہے وہ کریں گے اس کے بعد کوڈ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے پریر سینٹر جو ہے وہ تشریف لانا ہے آمین تو ضرور زیادہ سے زیادہ ویکسنیشن کروائیں تاکہ آپ اور میں ہم سب مل کر اس کی استعائش کر سکیں کیونکہ یہ ایک وبا ہے اسے بچنے کی ضرورت ہے ضرور اور خاص اوپر بہن شمائلہ ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوئے جنرل ہاسپیٹر کے اندر ایڈمیٹ ہیں ان کے لئے بھی خاص دعا کریں گے بیٹا جو خادم ہے کل اس کی زمانت ہے اس کا پر جھوٹا مقدم ہے اس کے لئے بھی دعا کریں گے اور پہرے بھائی جو ہمارے دھولک مین ہے بھائی سنیر ان کی آج شادی کی سال گیر ہے سو ہم ان کو ہیپی ویڈنگ انورسلی ویش کرتے ہیں خدا اندر ان کو بہت زیادہ برکے دیں آئیرہم بچے کی بھی آج برڈ ہے اس کو بھی ہیپی برڈے ویش کرتے ہیں ایک بیٹا آئیزک ہے اس کی بھی آج برڈ ہے سو اس کو بھی ہیپی برڈے ویش کرتے ہیں بیٹا فاروق جو کہ ایورکیر ہاسپیٹر کے اندر ایڈمیٹ ہے اور وہ بھی بہت سیریس سالت میں ہے اس کے لئے بھی دعا کریں گے خدا اندر ان کو صحیح اور تاندرستی انعائیت کریں اور جن بچوں کے ایک زیادہ ہو چکے ہیں اور زلٹ آنے کو ہیں ان کے لئے بھی ہم دعا کریں گے تاکہ خدا ان کو کامیابی سرفنازی انعائیت کریں اور جتنے آپ لائف دیکھ رہے ہیں آئیزک ٹی وی کے ذریعہ سے ایٹرنل آئی ٹی وی کے ذریعہ سے فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے انٹرنیٹ کی تمام ڈوائزز کے ذریعہ سے آپ دیکھ رہے ہیں سو آپ کے لئے بھی دعا کریں گے اور اس وقت خدا ان کے عظیم خادم سینئر پاسر انو فضل ان کے مسز بھی ہمارے ساتھ لائف امریکہ سے دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا ان کے لئے زوردار تالیاں بجائیے گا ہاتھوں کو اٹھا کر خدا ان پیس ساب آپ کو بہت زیادہ برکے دیں ہم آپ کی خدمت کو اپریشیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایٹرنل آئی ٹی وی کے لئے امریکہ کے اندر کام کر رہے ہیں ایٹرنل آئی ٹی وی کے جو ٹیم ہے انگریزی زبان کے اندر جو چینل ہے اس کے لئے کام کر رہے ہیں سو ہم آپ کے لئے پوری کلیسیا دعا گوئے ہیں خدا اندہ آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لئے استعمال کریں تو یاد رکھی گا جو بھی ویکچنیشن کے لئے انجیکشن لگوانا چاہتے ہوں کل صبح نو بجے کے بعد آپ اٹرنل آئیف چرچ آپ پاکستان میں تشریف لاسکتے ہیں خدا اند کے عظیم خادم کی ریکویسٹ پر صبح جب وہ کیمپ لگایا جائے گا سو آپ کے لئے موقع ہوگا آئیے میرے عزیزو وقت ہے کہ ہم آپ کے لئے دعا کریں آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اپنے سروں کو چکا لیجئے گا جہاں بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے بدن میں بیماری ہے تو آئیے میرے عزیزو اپنے دینے ہاتھ کو اپنی بیماری کے جگہ پر رکھ لیجئے اگر آپ کی دل کی مراد ہے تو اپنے دینے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھ لیجئے ہم سارے خادم مل کر آپ تمام بہنوں کے لئے بھائیوں کے لئے دعا کریں گے برکہ چاہیں گے آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں خدا آج کی ساری ونزلے کی عبادت کے لئے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا ساری پرسش کے لئے ساری گوہیوں کے لئے بالخصوص آج کے خوبصورت کلام کے لئے بشپ ڈاکٹر ویلیم جونسل صاحب کے لئے ان کی ساری ٹیم کے لئے چرچ کے لئے ہم تیری شکر گوزاری کرتے ہیں آج رات آج شام تُنہیں اپنے خادم کو استعمال کیا خدا اور نہ صرف لاہور پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی تو ہم تیری خادم کے لئے جو بزرگی کے اندر ہے تیرے مسا کو چاہتے ہیں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں بشپ ڈاکٹر ویلیم جونسل صاحب کے لئے تو اپنے خادم کو اور زیادہ اپنے جلال کے لئے استعمال کر پا خدا اور اس وقت دے خدا وہ تمام بینے بھائی بیٹے بیٹیاں اگرچہ بہت ساری مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں پا خدا تو ہم سارے خادم مل کر اس وقت تیرے ان پیاروں کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں اس وقت جہاں جہاں پر بھی تیرے بیٹے اور بیٹیوں نے اپنے دینے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھا ہے تو میں تیری خاص برکت چاہتا ہوں اگرچہ جو بھی ان کے بدروں کے اندر بیماری ہیں پا خدا تو جانتا ہے کہ یہ بدن تیرے ہیں خدا اور تو نے سلیپ پر ان کے لئے ودیہ دیا ہے قیمت ادا کی ہے سو میں تیرا خادم ہونے کے ناتے سے ان کو برکت کی دعا دیتا ہوں اگرچہ بہت سارے بہن بھائیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا پا خدا بہت سارے لوگ سیریس حالت میں ہیں مختلف ہونس پلس کے اندر ایڈمی ٹیمپ آ خدا اگرچہ جن کو ڈاکٹرز نے رفیوز کر دیا اللہ علاج قرار دے دیا ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں ابھی اور اسی وقت تیرا پا کرو ان کی زندگیوں کے اندر جلالی کام کرے اور وہ تیرے نام میں فتح پائیں سرسلے کے پاؤں کے تلویتہ کی ساری بیماریوں کو حکم دیتے ہیں کہ یسو کے نام سے جاتے ہیں کیکہ یہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں دودھ را سے تیرے پاس آئے تری حضوری میں چکے ہم تیرے خاص مسا کو چاہتے ہیں اگرچہ بتیرے بہن بھائیوں نے اپنے دینے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھا پا خدا ہم نہیں جانتے کہ ان کی کیا کیا دل کی مورادے ہیں ایرادے ہیں سوچے ہیں خیالات ہیں منصوبے ہیں لیکن تیرا پا کرو جانتے ہیں پا خدا اگرچہ بہت ساری ریکویسٹ کے اندر لکھ کر پیش کیا گیا بہت سارے لوگ خدا مشکلات کے اندر ہیں پریشانیوں کے اندر ہیں جوب لیسٹ ہیں جوب کی ضرورت ہے کرنس کے اندر ہیں کرنس سے نجا دینا روپیہ پیسہ چاہیے پا خدا گھروں کے اندر لڑائی جگڑیں ہیں پا خدا اگرچہ بہت ساری بہنوں کے ہاں اولاد نہیں ہیں اگرچہ بہت سارے بہن بھائی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ماں باپ پریشانی کے اندر ہیں کہ بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں جھوٹے کیسز بنائے گے جھوٹے الیگیشن لگائے گے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں بہت سارے جیلوں کے اندر اب بند ہیں پا خدا اگرچہ ایسے مسیح ہونے کے ناتے سے ان کے اوپر چوری کے الزامات لگائے گے ہم تیری بھر کے چاہتے ہیں تیرے مسا کو چاہتے ہیں جو چھوٹے بچے بیماری کے اندر ہیں مشکلات کے اندر ہیں اگرچہ دے خدا میاں بیوی ایک دوسرے کو دیووس دینا چاہتے ہیں ایسے جوڑوں کے لیے ہم تیری بھر کے چاہتے ہیں تیرے مسا کو چاہتے ہیں تیرا پا کرو ان کی زندگیوں کے اندر اجلالی کام کرے اور یہ تیرے نام میں فتح پائیں اور جترے لائف دیکھ رہے ہیں آئیزک ٹی وی کے سریعہ سے ایٹرنل آئی ٹی وی کے سریعہ سے فیس بک کے سریعہ سے اسی طرح یوٹیوب کے سریعہ سے انٹرنیٹ کی تمام ایٹوائزز کے سریعہ سے دیکھ رہے ہیں اگرچہ پاکستان کے تمام اشیروں سے گوہوں سے دیاتوں سے قصبوں سے دیکھ رہے ہیں اگرچہ بیرونے ملکوں سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے ہم تیری بر کے چاہتے ہیں اگرچہ ہم سے دور ہے لیکن ترے قوی ہاتھ کے نیچے ہے پا خدا اگرچہ جو کچھ بھی تیری حضوری میں لکھ کر پیش کریں ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں تاکہ تیرا پاکرو جلالی کام کریں اور تیرے نام میں فتح پھائیں اسی طرح دے خدا اپنے سینئر پاس آنو فضل صاحب کے لیے ان کی مسس کے لیے بچوں کے لیے ٹیم کے لیے بر کے چاہتے ہیں جو کہ امریکہ کے اندر ایٹنل ہے ٹی وی کی ٹیم کام کر رہی ہے پا خدا ہم تیرے خادم کے لیے اور سیادہ تیری بر کے چاہتے ہیں تیرے مسا کو چاہتے ہیں اپنے آپ کے لیے فیملی کے لیے مسس کے لیے بچوں کے لیے خاندان کے لیے اپنے سارے پاسر سہبان کے لیے انتظامیہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے اشیرز کے لیے تیری بر کے چاہتے ہیں پولیس کی ساری سیکیورٹی کے لیے ہم تیری بر کے چاہتے ہیں مقامی ایس ایچو صاحب کے لیے تیری بر کے چاہتے ہیں کہہ چاہتے ہیں اسی طرح دے خدا کوائر کے لیے تیرا شکریہ دا کرتے ہیں آج کی ساری عبادت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اسی طرح دے خدا تیرے بھائی شہزار سہوترا صاحب کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے لیے اگرچہ سیری عصالت میں ہے ہوسپلس کے اندر ایڈمی ٹیپ آ خدا ہم تیری بھر کے چاہتے ہیں تیرے مسا کو چاہتے ہیں میری بہن شمائلہ کے لیے جو دے خدا ہوسپلس کے اندر ایڈمیٹ ہے بیٹے فاروق کے لیے جو ایورکیر ہوسپلس کے اندر ایڈمیٹ ہے سیری عصالت میں بیٹے جوائل خادم کے لیے جس کی کل زمانت ہے پا خدا اگرچہ بیٹے کو اوپر چھوٹا الیگیشن لگا ہے ہم تیری بھر کے چاہتے ہیں بہت سارے بیٹے بیٹیاں ایسی مشکلات کے اندر ہیں ہم تیری بھر کے چاہتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری بھر کے چاہتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے تیری بھر کے چاہتے ہیں صدر پاکستان کے لیے وزیر آزم کے لیے پاک آرمی کے لیے ائر فورس کے لیے نیوی کے لیے گورنرز کے لیے وزرعالہ کے لیے عدلیہ کے لیے ججز کے لیے تمام انٹلیجنس اداروں کے لیے ہم تیری بھر کے چاہتے ہیں اور اپنے ملک پاکستان کی برکے چاہتے ہیں تمام بشب سہبان کے لیے تمام فادر سہبان کے لیے تمام پاسٹر سہبان کے لیے ایلڈرز کے لیے ڈیکنز کے لیے ایمانجلس کے لیے سسرز کے لیے مبشرز کے لیے ہم تری برکے چاہتے ہیں اور آج بودھ کی ساری عبادت کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ مانگا تو نے آسمان کو کھول کر انائب کیا اب جب تیرے بیٹے اور بیٹیاں یہاں سے نکلے تو ترہا پا کرو ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرح سے محفوظ رکھیں اور آج کی عبادت کا سارا عونر سارا عزت اور جلال ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے بیٹے خداوند یسو المسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں مسیح کے نام سے آمین آئیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں مل کر بولیں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آنچ میں دے جس طرح ہم اپنے کرزاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی مرے کرز ہمیں معاف کر ہمیں زمائش من اللہ بلکہ براہی سمچا کہ جو بادشاہی خدر جلال ہمیشہ تیرا ہو آمین اب ہمارے خداوند یسو مسیح کا فضل خود اب آپ کی محبت پاکرو کی رفاقت اور شراکت اب اس لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام مقاسین کے ساتھ بالخصوص حاضر جماعت آپ کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جتنے فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے آئیزر ٹی وی کے ذریعہ سے ایٹرنل آئی ٹی وی کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھرانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ اب اس لے کر عبدالعبان تکر ہوتی رہے آمین ہم باپ اور بیٹے رہوکوس کے نام میں آمین سو مسیح میں آپ سب کو سلام سلامتی کے ساتھ جائیے گاڈ بیس یوال اپنا خیار رکھئے گا اگر آپ ویکسینیشن کروانا چاہتے ہیں تو صبح نو بجے ایٹرنل آئیف چرچ آپ پاکستان کے اندر تشریف لاسکتے ہیں نو بجے کے بعد جب مرضی آسکتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ گیانا چیسر پر آپ میسج کیجئے گا اس کے بعد کوڈ آئے گا اور پھر آپ چرچ میں تشریف لائیے گا سو گوڈ بیس یوال ویلہ پاکستان پاکستان زندہ بار